توڑا سارے ہاں بہت بہت تانواد دلدیاں کر رہی ہیں تو کہ تسیہ آئے ہو اور پہلا ہوئے گی ارداس اس تو بعد ایک منٹلی اسی مون کرانگے جو نہ دی جیتھ ہوئی ہے مورچے بچ تجاج نہ دی جیتھ ہوئی ہے کوون نائٹی دے بچ کرونا دے بچ انہاں لے ایک منٹلی اسی سارے کرانگے پلیز ارداس لی تیار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ سارے پلیز یا دے ارداس ہماری جیو پینڈ ساب کہو نانک ساب بھائی نان جان بھولنا جی ست نام شریفاہیو جی ارداس ایک اوہمکار شریفاہیو جی کی پتے شریفاہیو جی مارک سری پگھاتی جی کی پتت شیف دس پی پرتھر پگھاتی سمرک درشند دار دا تیام ترکی بولو جی پنجا پیاریاں چوہاں سہب جادیاں چاڑی مکتیاں سمو ہٹیاں جپیاں تپیاں جنا نام جپیاں بند کی شکیاں دیگ چلائی تیگ بھائی دیکھ کے انڈٹ کی تا پانا منیاں تینا دیکمائی دا تیام ترکی بولو جی جنا سنگھا سنگھنیاں نے تارمی سیستی بند بند کٹوائی آریاں نارچرائی گئے گردواریاں دی سیوالے کروانیاں کتیاں ترکی بولو جی پنجا تکتاں سروت گردواریاں دا تیام ترکی بولو جی پرکت میں سروت خال سا جی کی اردا سا جی سروت خال سا جی کو واہی گروو واہی گروو واہی گروو چتے آوے چتے آوان کا سر کا سرو سکھو بھائی جانیاں خال سا جی صاحب تہاں تہاں رچرائی دیکھ 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 پتے برد کی پاہی پنت کی جیت سری صاحب جی سہائی خال سا جی کی بولوالے بولو جی باکشنا جی سکھانو سکھی دان کیس دان رہ دان بویک دان مساہ دان پروسہ دان دان ناسر دان نام دان سری امرت سر صاحب جی کی درشن شران چونکیاں چندے بھنگی جگو جگتل ترمکا جاکار خال سا جی صاحب بولو جی سکھا دا من نیما مات اوچی مات پاہ دار اکھا پ کا ہلا پرک و remaining جی اے کال پرک اپنے پنت دے سرا سا هی دا تار جی ہو سیرینن کانا سا جی اب تے ہور گردوارے جنان پنت کم شھوڑیا جی啊 جھوڑی درشند د دہا ہی سیوا سمار دادان پیارے خال سا جی نم بکشو جی محراج پتا جیو آپ جیان محاجر جان کے چرنا کمنا بکھی راس بینٹی جوڑڑی کیتی جان دی ہے پاتشا جیو جو پاہر تسرکار دی بلو تین کالی کنون پاس کیتے گئے نے پاتشا جیو نا کنونہ دے سواند دی وچ جو لگا تار ایک سال تو مورچ چل رہنے او دے سواند دے بچ آج پاتشا جیو آپ جی دے چرنا دا اوٹ آسرا تک دے نا جوان کسان جونین مجدور شہیدہ انہ دے والو اکتر ہو کے ساریا سنگتانو اکتر کر کے او تین کالی کنونہ دے بابت دسترواستے اکتر ہویا صدورو جی کرپا کرنا ساریا سنگتان آتے سماغن دے بچ کرپا کرنے صدورو جی نربگن تا سہت سارے سماغن دے بچ آپ جیانے رحمتہ کرنیا اس ماغن نربگتہ سہت سماغن کرونے میر پریا ہاتھ رہ کے گرپا کرنے صدورو جی جو تین کالی کنونے انہانو بابت کرونا ساریا سنگتانو سلوک اتفاق پریم پا او دیاں داتاں بکشش کرنیا ہر پرکار دے نا اپنے پانت دے انگ سنگ ساہی ہونا پانت دے اندر ایک تا اتفاق دیان داتاں بکشش کرنیا ہر پریا ہاتھ رہ کے چڑ دیاں کلا دے اس ماغن کرونے کرپا کرنے صدورو جی اس ماغن ارام کرن دی آگیا بکشش ہووے سہی پیارے میں لو جنا ملیا آپ جی ہوا ہی بھر جی کا خالصہ ہوا ہی بھر جی کی وطے بولے سنہا ہوا ہی بھر جی کا خالصہ ہوا ہی بھر جی کی پتے ایک کمنٹ لے ایسی مونتار نا پلیس جتے جتے بھی ہے جس طرح بھی ہے کھڑے ہو جاؤ جات بیٹھ کے بھیجاؤ ایک میٹ لے ایک لیس ہوا ہی بھر جی کا خالصہ ہوا ہی بھر جی کا خالصہ ہوا ہی بھر جی شروع کرنا تو پہلا پلیس آپ کا تھوڑ جائے ایک دو نعرے برند کر لیے کسان مجود ایک تا جندہ آباد کسان مجود ایک تا جندہ آباد کسان مجود ایک تا جندہ آباد بہت بہت تانوازی ہم میں بینتی کرا گا کہ صدار درشن سنگی تے لونت جڑے کے ساتھے اس سلول بچ بہت عرصے تو رندے آئے رہے ہیں کہ ایک مشہور بزنس مین بھی ہن اتے کونسلر بھی رہے ہن اور دوسری گا کہ ایک ند ہے کہ چرچہ پاچھا قومی چرچہ شابتا ہے ہر تین نیوار ادھے لیٹر ہن تے بڑا اینی سے جوگ دتا سنوئے تھے کم کرندا پلیس درشن سن تلو آب جرات سری بیو جی کا خالصہ سری بیو جی کی فتح میں نے نہیں پتا سی کہ سرمڈ آتے ہی ہو لے پڑیں گے بھی گیتی جلتی میں نے کہہ دین گے جتا کسان مورچے بارے جا سنجھکت مورچے بارے گل کرنی ہے او باچ میں اپنے سوان تے کرنگا انتا صرف پروگرام نو رم کرن لے آئے ہوئے سارے مہمانہ نو جی این لے جفر جائب جی چیرمین آف فلیننگ کمیٹری ساٹھے بچکارنے ممج شریف جی ساٹھے بچکارنے کانسل سیوان سنڈرہ ملک جی ساٹھے کانسل نے ساٹھے بچکارنے پینا انڈیا تو آئے گرنام کامر جو باچ چھڑنل گہیر صاحب کمیٹری دیوش تطپرنے مشہور ایڈوکیٹ امر سرطوں لکویندران دعویٰ ساٹھے بچکارنے ایک میں آسدہ کہنتا ہمنا ہے انہاں دا نا ہے دا مودر میں کہنا ہمنا پراویٰ جی تو مودی نا جمدہ دوڑے نہیں پینا سی کیونکہ مودی دے پیودانا دا مودر ہے وہ بھی ساٹھے بچکارنے تہاں ان میں بینٹی کرتا ہوں پروگرام نو چالک پروگرام دے چالک کہ وہ پروگرام نو اپنے مدار پر چلا کرنے ہو جائے انہاں بہتا اللہ نے کہنا دیتا کہ ہورا پا تھوڑا جان اس جسے بندی مارے داست دے یہ کیونکہ بہت بہت کہی باری ہے ہمنا کہ جسے بندی براؤنی کی لوڑ سی کیونکہ صاحب بتائی ہے تھوڑا چھبی دے بچ جو انسیڈنٹ ہویا سی بہتے نوجوان ڈسپوائنٹڈ ہوکے چلے گئے سی انہوں باپس لے اور لئی انہیں پہ کتی جسے بندیا تو بارے ہوکے جنہی انجیڈی بڑائی سی شیئیدہ لی کہ بارے ہوکے بڑائی نہیں انہوں نے صلاح لئی انہوں نے مشورہ کیتا سارے ایک بھک کر کے کہ کسے طریقے دن آر جیڑے نوجوان باپس گئے سارو انہوں نے باپس لیندہ جاوے اس دب مین ریزن اے سی اس دو بات اے جیڑی منائیے انچارج کونہ حردیب سنگ ڈباہ صاحب جی جیڑے کے فنجاب بچ بھی بسر دے ہن موچے دے بچ بھی بسر دے ہن اتے جو موچے دے بچ انچارج آنا پراپ جو سنگ جی پروفیسر پراپ جو سنگ جی اے سگی تھوڑی جی پوم کا اس جتے بندی دے بارے تے ہون میں تھا نو بھی امتی کا بندائی دنوں آج 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 ماف کرنا میں تھا کتائی ہو گئی ہے میری انہ نے جمعہ باری لائی سی کہ میں لوکل ایم پی کہ برندر شرمہ جی نو کنٹیکٹ کر کے تو آٹے بچ گار لے ہوں گی کوشش کرا پچھلے ہفتے برندر جی میں نو پرسنلی ملے انہ مجبوری جار کی تھی انہ دے اپالو جی ہے آج دپیر بھی لے سویر بھی لے ٹیسی صاحب دا فروگرام فون آیا انہ نے اپالو جی منگی کیونکہ انہ نو آج کے دہور بہت جوری میٹنگ جانا پہ رہا ہے پر اس کین دے بچ میں ہج کچا ہج کچاٹ نہیں ہے میں نو کوئی کہ ساڑے لوکل ایم پی ترمنجی سنگھ تیٹسی دی جو کنٹریگویشن ہے کسان سنگرش دے اندر اس نو اکھوں لینے کی تا جا سگدہ پلاہ ہو پنجاب بچ ہووے ہاؤس آب کون بچ ہووے جہاں پنجاب دیا دو جیاں میٹنگا چھووے میں کرج کرانگا کسی دی پریزنس بی تسی تاڑیاں مار دے رہن دے ہاں اونا دی ایبسنٹ دے بچ بھی اونا دی نا دے تاڑی بہت بہت سکتا بہت بہت تعلقات پاہ صاحب کیونکہ اس دی گال جو کہیں صحیح کہیاں کیونکہ سارے نے کوشش کی تھی انہوں پاہ صاحبوں لیکن کچھ مجبوریاں ہاں دیاں اسی اکسپٹ کر دے انہوں نے بولو جائے تینکیو پاہ صاحب جی تے ہر میں ہنو بہت ہی کرا گا کہ اس قنون نہ بارے اس قنون نہ بارے اسی شوٹ آجیا کلپ بڑھایا ہے لیڑا کے انڈیا دے بچ ہو ایک پترکار بھی ہن پروفیسر بھی ہن تے انہا دا نا ہے پروفیسر سنگھ پوگل جی تے تھوڑا جائر کلپ ہے گا دیکھ لاؤں قنون نہ بارے ہے ست سکال پوگل جی ست سکال ست سکال جی اے ساڑا تیسرا پروگرام ہے جی پہلا اسی دوکھ آ چکے ہیں تے آج سلاو دے بچ بیٹھے ہیں جی رکھے ہیتھو ایرپورٹ تو ساتھا اٹھمیر جی دو ریتے ہیں تے اسی سارے چون میں بندے بیٹھے ہیں ساڑے بچ بکیر ہن جی دے تک پر پنجابیانی سہتہ کردے ہیں پترکار بھی ہن رائٹر بھی ہن تے سوجبان بندے بیٹھے ہیں تے اسی ہون لائب لے آیا تے اسی ہون تھاڑی انٹرڈکشن کرو نہیں ہے نا نو تے سارے بلوں سارے تے انہو ست سکال تے بھی ہن ست سکال جنہ نے کہ سٹڈی کیتی ہے نیروڈ یونیورسٹی تو تے بڑے سوجبانہ پلیٹیکل لائف تے پترکاری بیچ بہت ہن پروفیسر بھی ہن تے بینکاں دے بھی ایڈوائزر ہے ہن تے چینل ہاتے بھی ہن دے ہن ٹو دی پوائنٹ تے بڑی انہو ہن دے کافی ڈیویٹ ہن دی ہے تے اج اسینا تو بچارس ہن دے ہن تے اسینا نو ایک دو سوال پچھنے ہن تے پلیز تسی ریڈی ہو حاج پوگسان جی یہ جڑے تین کھیتی قانون پاس کیتے گئے یہ دے بارے ہن تک سارے لوگ کانون چاننا پہ چکا ہے گا کہ یہ ایک خاص قسم دے سماجک تے آرثک ایجنڈے دے تحت پاس کیتے گئے ہیں جڑا صدہ سمند کارپوریٹ ورلڈ نہ لے گا اور اسے کارن ساڑے بہت سارے جڑے سروتے نے درشک نے انہوں نے بھی پتا ہوئے گا کہ نہ صرف ایک کھیتی قانون ہی تین پاس کیتے گئے بلکہ ہندوستان دے ویچ ایک لیبر کورٹ بل بھی پاس کیتے گئے اس دے نال نال آنفورچنیٹلی ہوتا چرچہ بہت زیادہ نہیں ہویا کیونکہ ساڑے جڑی مزدور جتے بندیاں انہوں نے اس طریقے نال انہوں نے خلاف احتجاج نہیں کیتا جس طرح کسان جتے بندیاں نے کیتا لیکن وہ بھی بڑے خطرناک نہیں اور وہ بھی اسے سمیں پاس کیتے گئے اور اسے ہی طریقے نال پاس کیتے گئے جس طرح اے تین کھیتی قانون پاس کیتے گئے میں یہاں ذکر اس کر کے کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح میں پہلا کیا کہ ایک خاص کے سمدھے سوشل اور پلٹیکل اور ایکنومک ایجنڈے دے تحت پاس کیتے گئے کہ انڈیا جڑا ہے او سنو کارپورٹ ورل دی بلکل بے روک تو کھول دیتا جائے so that they are able to exploit to the maximum our farming sector اور ساڑھا جڑا labor sector ہے اس کر کے ایک قانونہ دی جڑی پاونا ہی ہے جڑی spirit ہے the very spirit اسی بات دے ویچھ جانے ہیں کے دیوچھ لکھیا کیا کی نہیں لکھیا یہ دی جڑی background ہے دی جڑی spirit ہے وہ بڑی dangerous ہے اس ویلے میں اکثر ایک کہندہ رہنا different public forum دے اوٹھے آپ نے students نو بھی کہ اس ویلے ہندوستان اور جڑا ترقی پذیر موالک ہے جنہوں اسی developing world کہنے ہیں سب تو بڑا خطرہ اوٹھوں دی democracy نو corporate world تو ہیں corporate world wants to muzzle دی nascent democracies in these countries تاں کے لوگ آواز نہ اٹھا سکن اور اوہے کچھ ہندوستان دے رچ ہو رہا ہے اور اسے دے تحت ایک قانون پاس کتے گئے ہون میں گل کرتا ہے کہ تسی کہنے ہو توڑا سوال ہے کہ کی ایک قانون جڑے ہے اوہ رد ہو سکن گے رد ہو جان گے جی ہون گے تک کس طرح ہون گے جے دیکھو جے اس ہی قانونی پاکتوں دیکھئے توڑی آرڈینس دے بچ بھی تھوڑے جڑے بیریسٹرز یاں لاؤ دے جڑے پریکٹیشنرز نے ہو بیٹھے نے and they might be familiar with the indian constitution کہ indian constitution دے مطابق جڑا parliament لاؤ پاس کر دن دی ہے اوہ سنو counter کرن دے اوہ سنو جڑا ہے effectively چیک کرن دے ساڑے کو دو ہی طریقے ہے ایک طریقہ تے ہیں انہوں سے کہنے ہیں کہ judicial review یعنی جے قانون کوئی یہ سمجھا جائے کہ قانون constitution دی کسی چیز دے کسی پاونا دے خلاف ہے تاں اسنو اسی parliament challenge کر دے ہیں اور parliament دے بچڑا ہے آہ ڈس کا سند and ultimately پھر parliament اسنو جے دیکھے کہ یہ واقعی سمجھ آندے خلاف ہے تو اس نل and void declare دی رد کر دی پہلا بڑی وری اس طرح قانون پاس ہوئے اور رد ہوئے ساڑھے کئی اگزمپلز نے ایک قانون جڑا ہے اگر کئی جڑیاں پروویزن نے او جڑے ساڑھے جڑی distribution of power ہے constitutional power جڑی ساڑھی state list central list or concurrent list ہے اس نو violate کر دیا اور کچھ petitions جڑیاں ساڑھی انڈیا دی سکریم court پہیاں بھی ہوئی ہیں یہ constitutionality جڑی ہے اس نو چیلنج کی تو ہے بٹ ایٹ سا ری لانگ process اور جد اس طرح دی پولیٹیکل سیٹ ہوئے دیکھا گیا کہ ساڑھے بر کے دی شان دی جڑی judiciary ہے وہ ہی independent کٹ کر دی ہے یا کام کرنا بند کر دی دی سکم to the pressure of the government تو اس کر کیوں تا بڑا لمبا process ہے دوسرا طریقہ جڑا ہے کولٹیکل وے اوے ہے کہ اے سرکار جے چاوے جہاں جے اے نہیں چاوے اتنا جے لوگ چاوے ہے سرکار نو election دی بدل دین نمی سرکار آوے تا او پارلیمنٹ دی جڑا ہے واپس لیند لی ریزولیوشن پاس کر سکتی ہے انڈیا دی جڑی lower house ہے راج سبا سبا جس سرکار کو مجاریٹی ہوئے گی تا او اینا بلا نو او سو واپس کروا سکتی ہے سو اس سرکار نو جے کرنا ہوئے آج دی دی تک تا ہے بزید نے اس گورمنٹ جڑا ساڈا پرائیم نسٹر ہے انڈیا دا انفورتنی نی 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 تا آوٹ آوٹ ہون تیسری گلتے آجئے کہ سمبابنہ کس چیز دی زیادہ ہے جس نام کیا کہ جڑا جوڈیشل پروسیس ہے جڑا جوڈیشل ریویو دا پروسیس ہے بڑا لمبا پروسیس ہے اور بڑی سلو جڑی ہے کم ہو رہا اور جوڈیشری شاید اس پوزیشن چھ نیم لگ دی منون آئی سیفلی سی دیس از اپلیٹیکل آنیلیس کنٹری کہ جوڈیشری کوئی ایڈا دیرنگ سٹیپ لائے گے ان اس بیلدیاں کچھ جڑیاں پروییزن سا انہا نو ہی جڑا ہے او ڈال ان وائد ڈکلیر کرتے گی سو سا تریقہ ملا ایک کو تریقہ رہ جان دا کہ ایس پولٹیکل اس تریقے نال کنٹری که اس طرح نی وائی بل مومنٹ بنائی جڑی کے حالے تک نور ایڈیا بن گئی ہے لیکن دوسرے سٹیٹس تی وچ حج او نا زور نہیں ہے تاکہ اس گورنمنٹ نو ہی جڑا ہے جڑیاں elections ہون گے ساڑے country دے جڑے جنرل elections ہون گے 2024 اس تی وچ ایسی گورنمنٹ سا پاور چاہے جڑی ایشیوز دے پارے سنسٹیو ہو وے اور جڑا ہے اینا کانون آنو جڑا ہے او بدلیا جا سکتا ہے یا انہ تی روک لگائی جا سکتا جا سکتا ہے فیل حال بھی سسپنڈ کیونکہ موجودہ گورنمنٹ نے مجبورن اس نو انڈر سسپنڈ کی تا ہوئے لاغو نہیں ہوئے انڈر سسپنشن رکھے ہوئے سو ایس سارے طریقے جڑے جڑے ان دی کمی ڈیز ای اینا دی پوسیبلٹی ہو سکتی سکتی میکسیمم لوکان دی زیادہ تو زیادہ لوکان دی شمولیت کر سکتی جس جس رہا جس کسان مورچہ شامل کیتا گیا مزدور 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 پر جس رہا پہلا کہ ان ایش بار ان زور شور ن لگ نہیں ہوئی سو ایک برادر کنسنسس بنانا پہے گا دوسرے لوکان ان وال کر ن پہ گا ساڑی جڑی فاربر کمیونٹی ہے اس دے اٹیک نہیں من ن پہ گا بلکہ سمجھنا پہ گا کہ ایک بڑا ہی آہ اٹیک ہے پوری دی پوری انڈیا دی سوشل پلیٹیکل فیبرک ن چینج کرنے دی کوشش ہے لوکان اس سمجھونا پہ گا تا ہی لوگ جڑے ہے اٹھے ہو کے سرکار ن بدلن گے پھر اسی امید کر سکتے ہیں کہ اس مسیبت جیدے وچ انہوں لوکان نے پایا اس چو اسی نکل سکا گی کالی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کانٹریکٹ فارمین اوہ اوہ تا ہی کانٹریکٹ فارمین دیکھو جو میں کانٹریکٹ فارمنگ دے بارے گل کروں گا تا اس پہلے میرے مائنڈ دے بچ چڑے انڈیا دے چھوٹے کسان میں جنہاں دے کل کٹ زمین ہے جنہاں دے لینڈ ہولڈنگز کٹا ہے انہاں نوں میں مدے نظر رکھتے ہوئے کروں گا ایڈ دی فیس آف ایٹ جڑی کانٹریکٹ فارمنگ ہے دنیا دے بچ کئی جگہ دے اوٹھے اس نوں کوشش کی تھی پیکٹس ہوئی کچھ سوسائیٹیز یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اب گیر آج کانیڈا چے چل دی بھی ہے لیکن اوٹھے خاصیت ہے کہ اکتا جڑی گورنمنٹ بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہے اور گورنمنٹ ایمیڈیٹلی رسپاونڈ کر دی ہے کہ جڑے آم لوگ نے دوز ہور ایڈ دی ریسیویگ انڈ اونا دے انٹریس نوں واش کیتا جا سکے سیکنڈلی سیویل سوسائیٹی انہی سٹرونگ ہے کہ کچھ بھی ہوتھے ہنکی پینکی ہندہ تے ایمیڈیٹلی ایواز اکتی ہے ایمیڈیٹلی لوگیں کٹھے ہو جاندے ایمیڈیٹلی دس ڈیس 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 ساڈے انفورتی نیٹلی توس سی ایتھے جو مرضی تسی دیکھتے ہوں کہ ایتھے فیول پرائیسز ہیں ڈیاں زیادہ بدیاں بٹ بیپل ڈیس 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 لگنا پہے گا کیونکہ کانٹریکٹ فارمنگ نے جڑا فارمر ہے ہی انٹرز into a contact with the corporate with some business house اچھا ہن کنونی طور تے آجندہ جی کے ٹھیک ہے جی دو پارٹیز دے بچ کانٹریکٹ ہویا جی ایک دوسرے نو جڑی ہیں ترمز ان کنیشنز ایکسپٹی بھل ہے تے تیسی ہونس کانٹریکٹ کرو نہیں تا تسی ہی جڑا ہے گا there is no need and دن او دن ڈرمز ان کنڈیشنز نیجا ویلیشن ہم دی ہے تا وہ دے باستے کسی کوٹس جا سکتے ہوں جا کوئی لیگل پروسس پی سکتے ہوں سو جدہوں اسی انو ایکچولی دیکھ دیا ہاں تا اسی دیکھ دیا کہ ساڑھے جڑھے آہ small farmers ہے گیا ہے چھوٹے farmers ہے جدہوں ہی اوہ آہ جی جدہوں ہی اوہ اس contact farming دے جڑھے چکر دے بیچ پہن گے تاہ ساڑھے کئی قسم دیاں changes ہو جانگیاں سب تو پہلی گلتے ہیں کی جڑھے اے bills ہے گیا ہے اے جڑی اے پی ایم سی ہے جڑی agriculture produce marketing committees ہے انہوں ختم کر دی ہے یعنی سرکاری جڑی purchase ہے منڈیاں ہے جڑی assured price ہے وہ سارا mechanism ختم ہو جائے گا تے contact farming جے کوئی ویکتی نہیں جانا چاہوں دا سپوز somebody decides کہ میں contact farming نہیں جانا تا پھر وہ اپنا produce کتنا بیچو گا کتے بیچو گا ایک بہت بڑا question ہے جڑی ایک جڑی contact farming ہے یا جڑی agriculture laws ہیں انہوں نے کل کوئی جواب نہیں ہے یعنی کل ملا کے جڑا farmer ہے وہ corporate house دے یا business house دے رحم و کرم دے ہو جائے گا وہ جس طرح چونگے اس نو اس طرح terms and conditions جڑی ہیں وہ منوان گے کیونکہ farmer کو جدو منڈیاں ختم ہو جانگی ہیں تا farmer کو کوئی alternative نہیں رہے گا چھوٹے farmer کو خاص طور سے کہ اس نو کی کرے اپنے farm produce نو دوسری گلے ہے کی contact farming دے جڑا corporate والا پارٹ ہے وہ اینک شروڈ ہے کہ وہ ہولی ہولی جڑا ہے وہ تھوڑے تھوڑیاں کئی قسم لیان لیبرٹیز نو انکروچ کرے گا کہنو تاس ہی کہنے ہے کہ جڑی جڑا تھوڑے آپس کو سہمتی ہوئی وہ دے مطابق ہی ہوئے گا تھوڑی سہمتی تو بھی نہ ہو نہیں سکتا لیکن اس اس طریقے نال چل دے کہ وہ کسے بھی تریقے نال پر مالیں گے کچھ انفرمیشن ہو اس طرح ٹویسٹ کرنگے کہ جڑا فارم ہے جڑا بہت زیادہ literate نہیں ہے جڑا بہت زیادہ aware نہیں ہے وہ انہوں نے یہ گلنا چاہ کے اس سے وچ چلا جاؤ گا بڑے قسم دے جڑے ایکسپرٹس انہوں نے ایدی پارے اپینین آئی ہے کہ ہولی ہولی جڑی ہے تھوڑی تسی سمپلی جڑا ہے تھوڑی جڑی زمین ہے it is like جس طرح سروگیسی والا چل رہا ہے نا سروگیٹ مدر والا کہ آج کل سال چل رہا ہے اس سے تنا ہو جاؤ گا تو ہڈی زمین جڑی ہے اس نو کس طرح استعمال کرونا ہے وہ کارپوریٹ ہاؤس تا پریروگیٹیو ہو جائے گا تسی بس انہوں نے مطابق جڑا ہے اپنی زمین انہوں نے حوالے کرتے ہوں گے انہوں نے مطابق ہی بیج پاؤں گے انہوں نے مطابق chemicals use کرنے پہن گے انہوں نے مطابق باقی کنڈیشنز کمیاں پہن گیاں او دا long term impact تھوڑی fertility تے کی ہوگا تھوڑی soil quality تے کی ہوگا تھوڑی اپنی جڑی initiative ہے environmental factor دوسرے سارے بہت بڑا canvas ہے او دے جڑی after effects ہے او دے جڑا farmer ہے اس کا کوئی کسی قسم دا control جڑا ہے in the long run نہیں رہے گا سو مجھ سو کے تھوڑے جڑے اپنے initiatives ہے seeds ہے تھوڑے ڈیسی جڑے produce ہے اور چیزیں ہیں گیاں تسی جو کرنا چاہتے ہیں تسی نہیں کر پاؤں گے کیونکہ ایک باری جو کارپیٹ ورلڈ کسی چیز دے بچ آجند ہے اس طریقے نال agriculture جا گیا جہاں جس بھی فیلز آجند ہے تب پھر او دا مکر جا لے ڈاک زبردست ہو جند ہے او دا جڑے مطلب او دے جڑے ٹینٹیکلز ان ایک سٹرانگلی سپریڈ کر دے ہے کہ تسی انہا دے کابوچ آجندے ہو او اس اور خاص طور پر ساڑے بھر کی جڑی سوسائٹی ہے جتھے لوگ aware نہیں ہے جتھے گورنمنٹ جڑیاں ہے وہ پوری طرح پرو پیپل نہیں ہے corporate houses دے پرو ہے وہ تھے پھر جڑیاں law enforcement agencies ہے وہ بھی impartial نہیں چل دیاں وہ بھی جڑا ہے وہ وہ انہا powerful corporate houses دے ساتھ دین گیاں یا گورنمنٹ دی اجنسی جڑیاں ہے انہا نو ٹویسٹ کر لیں دے ہیں corruption ہے ہندوستان bribery ہے اپنا سارے جان دے ہیں nepotism ہے you cannot be sure کہ جڑا سسٹم ہے جڑا 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 جسٹس سسٹم ہے اس انہوں اس تھی انجڑیاں fallout سانوں تو بچا لوگا اسی اس تھی بارے بالکل بھی جکیل نال نہیں کہہ سکتے سو بڑے ہی قسم دے pitfalls اوپروں جنا مرضی ہے کہ انہوں صاف ستھار لگے contract the definition یا انہوں legal language سی کہیے کہ جی یہ تا برابر دی کر لے سمجھوتا تا سمجھوتا تھا تس ہی کرنے میں لے سارا کچھ دیکھنا لیکن یہ نیٹی گریٹیس جڑی ہیں انیق ہے جڑے law والے لوگ نے اوہ زیادہ ڈیٹیل لے دی دس سکنگے کہ corporate houses are always in a position to exploit the farmer to use his land in for their maximum benefit and the cost long term cost جڑی ہے وہ farmer ڈو ہی پے کرنی پہے گی سو اس کر کے ایک کافی جڑا ہے خطرناک ایک provision ہے گی ہے میں پھر تو تو رامہ کے میں یہ گل جنہوں کہہ رہے ہیں تھا میرے فوکس تے بھی جڑا middle level دا جڑا farmer ہے یا چھوٹے جڑی land holding والا farmer ہے وہ ہے جڑے وڈے farmers ہیں جگیردار جنہوں اسی کہہ لیے یا دو سو اکڑ والے پنجاب یا اکڑ والے سو اکڑ والے یا دوسری سٹیٹس زیادہ بھی ہو سکتا ہے جنہ کل resources زیادہ ہے گیا ہے اوہ نا دیو تیدا جڑا ہے negative effect cut ہوئے گا because they are in a position to come ڈا رہا ہوں کو resources نہیں وہ خود سطح بھی بیٹھے نہیں پرابلم ہے اس چیز تے بچ میکسیم جڑی ہے وہ چھوٹے فارمر نو جڑی ہے پیس کرنے پر ہی ٹھیک ہے چھوٹے پریسچن ہو چھوٹے چھوٹے پریسچن ہاں جی پریٹیکل لائیس جو انڈیا چھوٹے پارٹیاں چھوٹے پارٹیاں چھوٹے پارٹیاں چھوٹے پارٹیاں چھوٹے پارٹیاں جے only پنجاب پنجاب ہاں جے ہاں جے we are to face elections in the beginning months of 22 تو پنجاب جڑا پلٹیکل سنیریو ہے وہ کافی اس ویلے کنفیوزنگ چل رہا ہے گا کنفیوزنگ اس کر کے جدو نارمل حالات ہندے ہیں جو پہلا پنجاب چل دا رہا اسی دیکھا ہوں تک کی ہندہ رہا کہ ایک وری کانگرس آگئی ایک وری اکالی دل آگئے جدو ہوں دی پنجاب دی دی ارگنائزیشن ہوئی ہے انیس سو چھاٹ اس تو بعد ریپیٹ کر دے رہے اکوری اکالی اکوری کانگرس only last term اکالی ہیں دو ٹرم جڑی ہیں تیسری ہے تھے تیر کوئی نہیں سی لیکن ہن اے فارمر ایجیٹیشن کر کے اور کرپشن دا ایشو کیوں کہ ہائی لائٹ بہت ہویا ہے اس فارمر ایجی ایجیٹیشن نے پنجاب دے لوکا نو بلکل جڑا ہے چن جوڑ کے راہ دیتا ہے جڑا پہلا یہ لگتا ہوں دا سی کہ پنجاب دے لوگ اٹھ نہیں رہے انہا ایتھے جڑی ہیں اگریکلچر بھی ہیں پرابلم ہیں ساڑے سٹیگنیشن آ رہی ہے اگریکلچر بڑی دیتوں ساڑے جڑے ایکسپرٹس ہو کہہ رہے ہیں کہ چینج آور پیٹرن ساڑی پنجاب دے اکانومی گر رہی ہے لوگ پھر بھی نہیں آ رہے تھے نشیاں بھی پرابلم ہیں لوگ چیزیں دے بارے انہیں زیادہ جان کر ہی نہیں رکھ دے سی چینجلچر بھی نہیں رکھ دے سی even they are now well aware اس کر کے ساڑیاں جڑی ہیں political parties ہیں because i interact with their leaders quite often اندروں ڈرے ہوئے ہیں کہ how will the people behave it is very difficult to guess اگر پہلا جڑے ایکسپرٹ سندے سی کہ میرے توڑے ورگے جہاں اور جڑے اس ویل دے easily predict کر پاندے سی کہ ایس وید کی جڑی ہے فلاں پارٹنگو advantage ہوئے گا people will vote for that party لیکن situation ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ لوگ اس قدر جڑے ہیں پریشان ہے گیا ہے for example جیسی گل کریے اکالی دلدی جڑی main opposition party میں بہت کچھ لوگوں انہوں نے بارے وہ جوش نہیں دیکھتا کسے قسم دا بھی کیونکہ جو انہوں نے گل کری دی ہے تا اکالی دلدی جڑی corruption ہے جڑی مافیا ہے جڑا state the expense especially battle family اور دوسرے لوگوں نے اپنا personal business transport اسٹیبلش کی تا او لوگوں نے بڑا چنگی طرح بارے چاننا ہے people ask them کہ دس سال سبتہ جرہے ہیں انہوں نے آپ کی کی تا اور کرپشن پیٹرنائز کی تا اور کس طرح state the economy برباد کی تی اور جیسی کانگریس والے پاسے گل کریے تا لوگ کانگریس تو بھی خوش نہیں کسے قسم تو نظر آ رہے خاص طور تے اہد والی جڑی کانگریس بہت نراز سی چار سال ساڑھے چار سال بہت سارے جڑے ایشیوز انہوں تے کام بھی نہیں ہویا کچھ ساڑے جڑے ایموشنل ایشیوز ہے بے عدبی والے ہونا تے جڑی گھٹکا صاحب وڑکے سونکھا بھی سی او دے بارے ذکر ہندہ جدہوں تو ایک گورنمنٹ بدلی ہے چرنجیس سنگھ چرنی گورنمنٹ بنی ہے تب کچھ ایک کام ہوئے ہیں وہ بھی کاسمیٹک نیچر ہے کچھ جڑا ہے جڑے خاص ایک پرٹیکلر سیگمنٹ ساڑھی جڑی پنجاب دی ہے دی ہے فیلی انتھوزد سپیشلی جڑے 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 انسوچت جاتی ہیں یا شیڈول کاسٹ کہنے ہیں انہاں چک جوش ہے کہ ساڑھی ایچوں کوئی بیرکتی جڑا ہے وہ چیف نیسٹر بنیا ہے گا لیکن انہاں کو ٹائم بڑا تھوڑا ہے گا so it's not we don't know کہ وہ کی پرفارم کر پان گے کیونکہ جنوری دے بگننگ دے وچھ ایلیکشن کوٹ لگ جائے گا پھر گورنمنٹ بہتا کچھ چڑا ہے وہ نہیں کر سکے گی کچھ کانگرس دی جڑی ہے فورچونز ہو ایپروو ہو سکتی ہیں but it is anybody's guess کل کی کرنگے ہو we don't know تیسری ساڑھے کو جڑی پنجاب میجر پارٹی ایک ہو امرج ہو رہی ہے او آم آدمی پارٹی ہے آم آدمی پارٹی دے بارے بھی کافی سکیپٹسزم لوگ آنے بچ ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی آلموسٹ اسے طرح میاں ہی گلہ کرنے لگ بھی ہے جس طرح میاں دوسرے پریٹیکل پارٹیز کر لیاں سی آج تو پانچ سال پہلا جدھوں election ہوئی سی تا آم آدمی پارٹی was talking in a very different you know tone and tenor نویاں گلہ کرنی سی اور لوگاں نے انہوں بڑا ہنگارہ دیتا تو ستاچ نہیں آسکے but they got around 24% votes which is sizable لیکن لیکن آم آدمی پارٹی بھی اسے ہی ترے دے اتھے آگئی ہے جس تے دوسری آ رہی ہیں فری بجلی دی گل کرنے لگ گئے ہیں دوسری فری بیز دی گل کرنے لگ گئے ہیں سب تو جڑی پرابلم ہے ساڑے اس پارٹی دینا لیسولے کہ انہوں دا جڑا پنجاب دے وچھ لیڈرشپ فیس آج دی ریٹ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ساڑے جڑے لوگ کسی پارٹی دے سہمات ہوں گے سامیلیٹ لوگ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہے پنجاب دے اوہ اے نہیں جان دے کہ کسے پارٹی دے مینیفیسٹوز کی لکھیا ہے گا یا کسے پارٹی دے پولٹیکل پروگرام کی ہے گا اسی تاہاں لیڈر دی شکل دیکھ دیاں کہ آہ فلانا لیڈر جے آ جائے گا تاہی سا نو کسے پار لگا دو گا کریڈیبیلٹی آف تا فیس پولٹیکل لیڈرشپ دا جڑا فیس ہے اوہ دی کریڈیبیلٹی جڑی ہے وہ بہت میٹر کر دیا ہے انڈیا چاہر خاص طور پر پنجب اسی تاہاں لیکن ساڑے ایتھے جڑا ہے پرسنیلٹی بیسٹ پولٹیکس ہے ساوٹ ایشیا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اجنیا بھی ڈیویلٹ کنٹریز ہے ویلک ٹوارڈز پرسن جے آ جائے گا ایزا لیڈر تاہی سانو جڑا ہے ساڑا کچھ سوار دے گا سانو دیش نو جہا ساڑی نیچر نو سوار دے گا سو او سپکتوں آج بھی آم آدمی پارٹی جڑی ہے وہ کافی مار کھا رہی ہے پلس جس طرح میں کہا کہ انہوں کو نما کہن نو کچھ نہیں ہے سو لوگ کا نو جدو ون آئی موو راوند پیپل میں بکاوز کیونکہ میرا کسے پلٹیکل پارٹی نو کوئی سمان نہیں ہے میں بیسیکلی اپروفیسر اور میں میٹ یانگسٹرز اور میں آئی گو ان ڈیفرنٹ ایریاز آف پنجاب تاہاں لوگ کا نو پچھی رہے تاہاں لوگ خود بڑے کنفیوز نظر آن دینے کہ کس پاسے کہن لازٹ ٹائم جدو میں نو یاد ہے پیپل بہت سارے لوگ جڑے ہو کہن دے سی جی آم آدمی پارٹی نے بڑا اچھا کام کیتا ہے بڑا بڑیاں نمیاں گلناں کر رہے ہیں میسٹر کےجریوال انڈ ایڈرز وی بل سپورٹ دیم اور ایسے ایز رزلٹ انہوں کافی سپورٹ بھی ملی لیکن انہوں نے ایز اوپوزیشن کوئی رول ودیاں نہیں پلے کیتا اس کو بارد تو ہن ایسے نے there is a lot of confusion کوئی نمی پارٹی بارد میں تھا تھوڑا ٹائم گا بھی چاہتا ہے کوئی کوئی جہان دے بچے یا کوئی کوئی ہے دیکھو ایک کچھ ایک کافی دیر تو گیس ورک چل رہے ہے کہ کسان جنیاں جتھے بندیاں گیاں وہ کوئی نمی پارٹی بڑھون گیاں لیکن انہوں نے بہت سارے نے categorically deny کیتا ہے کہ اسی اس طرح کے دن نہیں آمانگے electoral politics پنجاب دیج اس ہی اپنے issues تے جڑا ہے focus رکھاں گے جڑی latest effort ہو رہی ہے captain عمراندر سنگھ after he has been thrown out of congress انہوں نے declare کیتا کہ ایک نمی پارٹی بڑھون گے اور بی جے پی نا لڑ کے کچھ کرنگے پر جس طرح کے نال discredited ہو چکے میں ایک این دے بلکل بھی چجک نہیں ہے کہ captain عمراندر سنگھ is now totally finished politically i would say he's finished politically وہ کچھ بھی کر لیں وہ کوئی پارٹی بنا لیں وہ دا کوئی بھی اثر نہیں ہوئے گا so mainly we will have three major contenders in Punjab elections تن ہی چلا رہن گیاں Punjab elections دے بچ congress اکالی دل تے جڑی ہے عام آدمی پارٹی even جڑا بہو جن سواج پارٹی دے alliance ہے ساڈے کو دو تن منٹ ہی رہن دے تو سی ہوں دو تن منٹ رہن دے ساڈے کو سوری ٹام تھوڑا جا ساڈو پوشکا لیا نو پرابلم ساڈے کو کوئی پیسٹن ہو رہے تھا میننو بسو ہاں جی ساڈے جڑے پنجابی ہے جب دیشان بیچ باسے پنجابی انہوں نے کی سنیا تھا اپنا پر سنیا میں سنیا آم تھینک فول کہ تسیہ منو اپرجیونٹی دیتی اینڈ آئی ریلی وانٹو ٹاک ٹو آر پنجابی پیپل جڑے بریٹن جیا ایلس فیر ہے گئے ہے دیکھو بہت بڑا رول ہمیشہ ہی جڑے این آرائیز نے پنجاب پلے کر دے رہے ہیں بہت بڑا ساڈا رسورس ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اپنی جڑی انرڈی ہے اور خاص طورتے اپنے فنڈس جڑے تسیہ بڑی لیوش لیے تھے کھول دینے ہو پلیٹیکل پارٹیز پچھلی باری کیجری والنو تسیہ افارہ لے آتا انہیں پیسے دیتے دے دے میں نام بھی لے سکنا کہ بہت کرپشن ہوئی ہونا فنڈس دے بیس دے اور لوگ سدما ہوئی سو میں اے ہی کہوں گا کہ اے چوندہ کے نمی پارٹی چوندہ ہے نمی پارٹی نہیں نمی پارٹی کوئی نمی پارٹی کوئی حل نہیں اے نا دے کن کس لوگ اے ہی ٹھیک کم کرنگے اے نا دے تیر گنڈا لے کے کھڑے ہو سو ایکٹ وائزلی اور جس طرح جس طرح جیوز نے اسرائیل نو پیٹرنائز کیتا ہے سیانف نال سانو سیانف وردن دی لوڑا ہے تو زیادہ میرا خطر میں نہیں کرنا چوندہ کچھ بھی ہو ٹھیک بہت بہت آنوڑا دی ہونے در اپنا کیریول کار دی اپنے جو سیانف ہاں جی 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 ست سکال جی ہاں جبائی خالصہ ویڈی صاحب پرگنجا سنگھ پرگنجا پرگنجا جی جنہ نے بریف نی دسیا ہے لیکن قنون رد ہونے جرور ہونگے کیونکہ جی مغل سگے مغلان نے ایک نعرہ لائے مغلان دے بیلے سکھ پانتھ نے ایک نعرہ لائے سی شای تو سارے جان دے ہونے بڑے پڑے لکھے بندے بیٹھے سارے 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 پہن ہوئی منو ساٹھی داتری منو ساٹھی داتری اسی منو دے سوئے جن جو سانو کٹ دا دون سوائے ہوئے موتی جی تو اسی جو لالو فن قنون رد کرنے بہنے کیونکہ ہونکرلے سکھ نے سارے قسام مجدور جنہیں بھی سارے سوت میں سارا ہون پات جاگ اٹھے اس کر کے جرور قنون رد ہونگے یہ سارے سارے اچھے اور میں سارے سارے کروں گا کہ سارے عمر جی سنگھ بچوں جرک ایک بکیل ہن ہر بلے پنجابی تات پر سارے سہتہ کرتے رہندے جدوں بھی لوڑ ہوئی ہاتھ سارے تنو ہاتھ بھی بڑی سارے سہتہ کیتے ہاتھ تے ایسی کوشت کہنے آنکے بچوں ہرم دو جانے لوڑ شاہ بولر آجو پلیس بھائیگو جی کا سہا بھائیگو جی کیل پتے رائے سب کو تہلہ تر داست کی تہل دیتا ویسے سارے اپنے سوچ وان اپنے بیر پیڑا جو سارے بیٹے ہیں گیا سارے انہوں پتا ہی اپنا کسانہ دمور جا گیا سارے پر گیا گا تے اپنے جی ہندوستانی سرکار جا ہندوستان کہند کہ we are the biggest democracy in the world this is proved actually it's not a democracy at all it's a dictatorship کیونکہ the manner in which they brought in the rules the manner in which they brought in the legislation without any consultation without discussing without asking most importantly the farmers themselves how is this going to impact you without speaking to them they brought in legislation they brought in a law which is actually so bad for the farmers not just in Punjab but in every part of India so it's evident that it's not a democratic process that they've adopted so anybody who thinks that India is a democratic country are wrong and it's a complete misconception that they are a democratic country and I think that more and more political pressure needs to be applied the reality at the moment is and I think we have to face the facts that we've been there over a year protesting against the legislation but in a sense there's been very little impact on the government and the reason there's been no impact the government actually doesn't care and that's where the problem is they don't care about the farmers they don't care about the population they only care about their political party they care about their funders and they care about the businesses that are investing in their political party and the businesses who are going to take over the lands of the farmers and that's the long term plan long term plan is simple large corporations are going to take over the land of the farmers and the farmers who own the land are going to ultimately be working for the corporations that's the long term plan and until unless we realise this we're going to not get anywhere at all so these meetings are very very important that we understand where don't be again be under any illusion and I've heard what Mr Vogel said but don't be under any illusion that any government that any political party in India is going to do anything for the farmers they're not be it the congress party be it the armadu party be it any political party they're not going to do anything at all because the core system of India the civil service of India is controlled by a fundamentalist party it's controlled by the RSS and we know it's a right wing party so to think that any other political party that exists is actually going to help they're not going to help at all so it's going to be in the hands of the public it's got to be in the hands of the community they're the ones who are going to take strong steps to ensure half the time because they're so engrossed in what's going on there they don't take a step back and say well actually what is it that we really need to do until we hit the centre financially until we hit them economically and until we stop the supply of produce to the centre there's going to be very little impact and the government is not going to care so if there's we are going to give to the farmers there and that's the message we need to give and then we need to set up corporations I think in India they need to start trading with overseas countries because if the government are saying they don't want or they're going to control the produce and control who it supplied to then we need to ensure that we have systems in place that we can me to speak but ultimately until we understand and realise that Hindustan is not a democratic country it's a dictatorship they will carry on imposing these things and very soon as we know we've had the Khalistan referendum that's been going on in the UK and ultimately until such time as India breaks up and it's got the separate countries that we need including Khalistan and all the other countries and the people that are fighting for independence until that happens we're really going to be stuck in this situation all the time and now we're in a situation where they're probably 50-60% on their way to achieving land ownership of all the farmers that's how dire the situation is until we open our eyes and realise what's going on we're going to be caught up in this mess for a very long time why thank you so much Vaisal information that here we will be anti karaga kajin a hall that who and parda a nice sva day raam gaur dhwari day sada situl singh jibal on gajur haji don't please guru pia risa sang jib adhwari parwan karne vay kha kha sa vay kha dhwari da dh a موسیقی 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 جان سنگھیں جی وہ آئے گرسی کی کلسا وہ آئے گرسی کی فتے فتہ دار جواب جھو آجج روڑ دیا کرو یار میں آل پیس کہنا ہوں کہ فتہ دیں بچی فتہ یا فتہ دار جواب جو وہ آئے گرسی کی کلسا وہ آئے گرسی کی کلسا آئے گرسی گروہ بیارہ گروہ کارچ بیٹھے ہیں سو اس کر کے فتہ بلائیت سپیچہ اور بھی ہون گیاں اور روئیاں بھی ہیں تو سپرمندر سنگھ پہ اگل کو خاص کر کے سنیاں سپیچہ اور کی کی انہوں نے نقصان ہے سنگھوں اور کی کی تجھانے چاہیتا ہے میں نے نہیں لگتا اگر میں اگر وہ دسان لگ جانتے ہیں انہوں نے بیٹھ رہتا سکتا ہوں سو میں تھا صرف پھر ایتھے جھڑے اورگنائزرز آگیا جہاں انہوں نے بدا ہی دے سکتا ہے کہنا کلا دی کہ کٹ تو کٹ ہونا نے ادھم کیتا ہے اور اگر تو بھی کر دے رہن کے اب اجی میرا خیال جدو پائی صاحب دی میرے نا گال ہوئی سی داس رہی سی کہ دو پروگرام ہوئے ہیں تے دے willing to do more تے اوپیسلی تھوڑا تھوڑا سنگھ بھی بات رہی ہیں ویرے سو رہی ہیں تے بہت بہت دیا ادھم میں ہر ایک بندہ نہیں کر دا اوکے دیکھ گا لیں جب تیر لگی ہو تو وہ روز جاگی ہو تیر لگے روز جاگ رہا ہولی ہولی میرا بہت خیالیا کہ ساری انگلینڈ دے بیچ ادھم ہی ہزوں کٹھا ہوگا جدہ ساڑا ہوتھیں انڈیا دے بیچ ہو رہا ہے گردواریاں دا میں بہت نواد کر دا جیڑے کٹ تو کٹ ادھم دیا اور کے نائز جیڑے نائزر سے گیا انہوں نے سپورٹ کر دیا اب انہوں نے سنگت کٹھی کر کے دے پلاس سنو اگے تو بجڑے گھردوارے نہیں بھی روبالک ہے گے سنو انہوں نے بھی اپروچ آپ کمیٹیاں نو کٹھے ہوگے اپروچ کرنے چاہیے دیا کہ دیکھو ساڑے کوئی بھی ہو جا ہے نہیں گا جینا دے بیک ہوم جی انڈیا دے بیچ کوئی نگا اوٹھے کوئی جیروری ایک دیکھو یہ تک کساننا باستے کنون بڑنے چیدہ تو اگل صاحب داس دے سیئے مجدورا باستے بڑنے چیدہ کہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے سو کوئی کٹیگری بچ دی نہیں اگر کساننا دے ناڑ کوئی نیاز ہون دیا تے اتاقریبن ٹاپ تو لے کے باٹم تک سارا نو افیکٹ پہنگا تو سی پیچھے دیکھا پیٹرول دا بھنگا پہا سکا ہرے ایک سٹی جنو یوکے جنو فرق پہا سو ایک گراری ہے ایک گراری ہے وہ دنڈا ایک ٹوٹی جبے تو مشین کھڑ جان دیا سانو اورگنائزر دا بہت تینکس کرنا چاہی دا گردواران دا کی تینکس کرنا چاہی دا تینکس اپنا سیدر سنگھ لال جدنہ نو فون کتا اس کوئیت ایکسائیٹڈ کے یس آف کورس کرنے آمر جی سنگھ پچون آنا میری جدو کال ہوئی اور آبیسلی ہی وز آن بوڈ آپنا باوی سنگھ جوتلا بھاریٹیز گروپ انہوں نے جدو کال ہوئی سارے بندے ایک دم کٹھے ہو گیا کہ یس آف کورس بھی شوڈ دو ایٹ تے میں ایران ویلکم کرتا ہوں اورگنائزر نوکی کرتا کرنے رانگواریا سے گردوارا چنیا اس کام بازتے ہیں ہریلی اپریشیئٹ پلاس جیڑا میل میک گل نوٹ کی تیا ساڑے ہی تھے جیڑے سلو دے بیچر آوڑ سے سکسٹی سیفنٹی پرسینٹ پرسینٹ پولیٹیشن جیڑے کانسل ہو ران کار دیا ایشیان ہے گیا آئیدر دیا پاکستانی اور انڈیان اونا دی بیگراؤنڈ ہو ہوئی ہے نا فارمرز تے میں خاص کر کے جیڑے کانسلر ایتھے آئے ہیں جیڑے ساڑے مولینا موڈا لائے آئے ہیں بڑا تنوات دیں ہونوں تھا جیڑے کانسلر سریف صاحب جیڑے بہت آوے رہنا چیز جانتا ہوں جیڑے کتے بھی کوئی ایتنا دی ایجیٹیشن ہون دیا جیڑے کانسلر ساندر ملک جیڑے کانسلر ساندر ملک فسیلی کے لئے پرپوز میں گیا جو یہ ہے ساتھ کمالجیت ہستی ہے ساتھ کامالجیت سے را ہے تاری بل ساب وقت ساتھ کامالجیت گا شرط دشیل سپرلو کریم کمچن میں ساتھ کامالجیت خود کانسلورز کس دیت واس ان مائنڈ فرم قویت اوائل ایسکس سام کانسلورز که منو پتا ساڑھی ریجلوشن جی پائی گے وہ دی کوئی ویلیو نی ہے گی پر موریل ویلیو بہت ہے میں ایک ایک دوری اپنے کچھ کانسلورز کلیگز نا گالی بھی کتی سی کھی کہ آب آنٹو پرپوس دیس پر تھوڑا ٹائم دا کنسٹین ہونگار کے نہیں ہو سکیا ہا جی اسی اے ایک ریجلوشن پاما گے سلو بارو کانسل نے بیچ کہ اے جنے تین کنونیاں انہوں کنڈم کیتا جاوے تے اے جنے رکمینڈیشن ساڑھی کانسلورز کل ہوگی اے پرائم منیسٹر نو ایگری گالچر منیسٹر نو اینڈ کمیونیٹیز منیسٹر نو پر جی جانی چاہی دیا تے انہوں کاٹ تو کاٹ اے دسلنے چاہی دا کہ اسی لوگ جنہ دے جتے کے رفلی فورٹی فائیو تو فورٹی ایٹ پرسینٹیشن لوگ رہینے ہیں اسی کنی دکھی ہیں نا گلنا تو جیڑے کنونیاں سانو سارا نو افیکٹ کر دیا می بھی یہ دی کوئی پریٹیکل ویلیو نہ ہو بھی بکاز دیس انہیں کانسل لیبل بٹ یہ دی مورل ویلیو بہت ہے باقی کانسلہ بھی لکھن گیاں جدو باقی کانسلہ لکھن گیاں تا منیسٹر نو دے کانتے جون سارکو گی جدو بہت ہے کانتے جون سارکو گی تے کسے بھی اتھو آئے منیسٹر نو جی آیاں نہیں گھر میں گیاں اور انہوں پتہ لگ جو گاں کہ ساڑی جیڑی پابلک ہے جیڑی ساڑی سیٹی جیڑیاں what do they want from us اور ٹین صاحب گال ہوئی سکی ٹین تین تین سیڑن آنا او کتے سٹاک سکے آج نہیں آسکے I apologize from their side as well اور بے ایک باری پھر امرجید بچوں جدہ انہوں نے مینا گالے کیتی ہے سمدھے بارے I really appreciate انہوں نے میں نے کافی ہوتے گائیڈ کیتا وہیں laws دے ہوتے جڑا کہ میں نے نہیں باڑا پاتا سکا کیونکہ ایتھے پلیڈی کلی کافی انبول پون کر کے کئی باری ٹائم نہیں لگتا ہوتا ہوتا رہی نیوز بیارہ دیکھننو انہوں نے میں نے کافی اپ ڈیڈ کیتا ہوتے I really appreciate that and once again really really thanks and congratulations to the organisers keep it up Vaheguruji کی خالصہ Vaheguruji کی خاتے would you please introduce mrs. Sandra Malik for me please you know that Sandra Malik can you come here for a second please she is my colleague she is a counselor from the same ward as I am and I really appreciate she is here I just had an apology from counselor he is a counselor from this ward where he had a jab yesterday or just before and he got a high temperature probably he will make it looks like but let's see if he is late yes Sandra do you want to say a few words just say thank you whatever you want to say good afternoon ladies and gentlemen thank you for the invite to me to come here there's quite a few of you here and I can stand with you you are all farmers you are Punjabis you need to fight for your rights and the rights of your families to grow what you want where you want on your own land to feed yourselves and your community not for the corporations to come and take it and do with whatever they want to do with thank you thank you thank you very much thank you Sandy once again no cooperates but the corporation thank you thank you very much thank you Mr. Malik and and Saavet Janda Singh Ji Janda Tuzit and now Mr. Alman we all support you on that issue you have to say I have to say I have to say I have to say I have to say Sardar Amarik Singh Ji Ragnam Deh Pradhan please Haji go out please Guys please say Guru go out I have to say first I have to say all the great progress to the no-fuckers I have to say These 3 Guns and these he is his سب تکرسان ہاں انہوں نے مڈے ہیں پوئیٹ بندہ ہے کنون تک آلے ہن مڈے بھی ہن پر جی دی سرکار یا موٹی سرکار جاپا کے یہ بی جی پی دی سرکار جاپا کے دی رنگ بائی آر ایس اس دی سرکار کیونکہ انہوں نے جنڈا کچھ خور ہے وہ چوندہ ہن کے کسانہ دی جمین کھو کے انہوں نے مجدور بنایا جا رہے ہیں اور اسی اے دے بچوں کم سو کم پجاب دے بارے جو اسی پچھے اپنے انہوں نے کسانہ دے بچ کر سکتے ہیں سانو دے بارے سلوشن لبنا چاہیدہ ہے کیونکہ اگر صرف اسی گللہ ہی کر آنگے تھی گللہ ناڑ کوئی گللی بانڈے ہیں سانو دے بند دول ہے کہ کوئی پلانی کرنی پاؤ گی کہ اگر جی ڈے پہلا تھا ساٹھے سارا تھا یہی موٹو ہے کہ جی ڈے کالے کنوں نہ وہ اسی رات کروڑے ہیں ساٹھا سارے آدھا کتنے کے دے پچھے فارمنگ نال سبند ہے اس دے واسطے اگر وہ اڈے رین دے ہن جے تاں ایس وزی بیجے بیدی سرکار ہر جندی ہے تے ساٹھی جان انہاں گونہ شد جائے گی پر اگر وہ پھر کسے کیونکہ تُسی آپ سارے جان دے ہو کہ ساریاں پلیٹیکل پارٹیاں کوئی کسے انہوں کسے طرح دا نہ دے کے تے پتے گھیڑ رہی ہیں کیونکہ جی ڈیاں ایس وزی دیاں پارٹیاں وہ کرسی دا لاج کر دیاں بادر لالو کیپٹن لالو کیجری بار لالو کیجری بار مجابس کچھ ہو رہی ہیں دا فریانے مجابس کچھ ہو رہی ہیں دا جی ڈے جی ڈے لوگ شتانی دا چوڑا پا کے وچھ رہیاں سانوں ہونا تو سجید ہونا پینا تے اس چیز دا مہیا کرنا پینا کہ بار بیٹھے ہیں جو سنگتاں جو بار بیٹھے ساڑھی کمیونٹی ہے پنجابی کمیونٹی ہاں سی اپنے کوتھے جو پچھے 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 بیٹھے براہوا کس طرح ملت کر سکتے ہیں فائننچلی طورتے اور مانتے تاننا توہاں تریکیاں کیونکہ اگر وہ سرکارہ اڑیاں رہی دیا کسے ہاتھ تک تے پھر سانوں کو یہ اتنا دی سستہ ساتھات کرنے پہو گی جی ڈے کے ساڑھے اُٹھے پنجابی پر آہاں کیونکہ جنہاں جر جنہاں جنہاں سے یہ نہیں دیا تجھ گھیڑا گئے اُنہاں جر ایسے اترہیں کام جلنا کیونکہ وہ سارے ٹرے کی ہیڑ دیا سانوں اپنا جب اُٹھے دا سیسٹم آہاں وہ دا ایک کوئی ہے گا کہ بیجو آپ وڈو آپ پیک آپ کرو تے ویچو بھی آپ اس طرح دا سانوں کو سیسٹم سیٹ کرنا بہو گا کہ جی ڈے اُٹھے دو کے لئے آوڑا پندہ جیڑا وہ کوش بھی سیٹ نہیں کر سکتا وہ دے بچارے تے کوئی کن کوئی جیڑا وہ شڑڑ نہیں ہوتا تو دی کن کوتر نہیں ہوتا وہ میں تہتر لے گا کے اُٹھے لوگ کانوں ساتھ دیا سو اس کر کے اور بھی میرے پاک بھی بلا رہے بیٹھیا سانوں کوئی دن دا سیسٹم سٹ کرنا چاہی دا اسی سارے اِٹھے کافٹ بھولیا روٹی پانی بھائی گروس انوں دے رہا اسی کو ہم بڑا اِدھے دا ماری ہے کہ بہت کو اُچھے لیول دی سچے سچے کوئی اپنی سنسطہ کھڑی کریے جیڈی کے قوم دے واسطے پجاب دے واسطے کام کرے اور اسی فائنچلی طورتیں اُٹھے مدد کیتی جاوے پامیوں کس طرح دی بھی ہو گئے گریپی سنڈی کیونکہ تاہلہ یہ بھی آپ کو سب نو پتا پجاب نو ڈیلیبٹلی گریپ کیتا گیا ڈیلیبٹلی انہ دی ایڈیوکیشن ہوئی گئی گیا اس طرح سکول صاحب باندیا کاربنی دے سکول جیڑا ہے وہاں جو ٹیچر ہے نہیں تو اے بڑی بڑی ایک پجابی نو ختم کیتا جا رہا ہوتے ہندی نو پرفل کیتا جا رہا سو مدہ ایک نہیں اوگل صاحب بہت کچھ بڑیاں جو قیمتی گلہ جو ایکچلی ہوتے ہو رہا سانو دس کے گئیا سو میرے کہندہ پا آواز بھائی آپا کہ میٹنگاں آپا کرنیاں گامی کرنیاں پر آپا ہوں کو یہ دے سٹے دے اوپڑنا بھو گا کہ ایکچلی اسی پنجاب دا پلا کس طرح کر ساکتے ہو پنجاب دا پلا کرنگا رنگ آپاں چلو اکار کر ساڑھا پلا کرو گا اتنی فدی بلونا جی واہی برجی کا خالصہ واہی برجی واہی کچھ خالصہ واہی برجی فتے ساڑھے کھوڑے سانو کے بڑی خوشی ہوئے گی ساڑھے کھوڑنا بھو کمر چندگاں تو آئے ہن تے اگزیکٹر میمبر بھی ہن پنجابی دیکھر بھی ہن اور تے کئی ارگنیشن دے میمبر بھی ہن تے پلیس آن کے تے ایلا نو جنور ساڑھے نا بچار سانجے کرو گرناب کمرو ستکار یو سنچال کے لئے درشن کی لونجیت ناڈی میر برنی کر کے میں ایتھی آج ساتھیاں بل سکیاں سب کو خوشی ہے کہ تھوڑے پڑے ساتھی سندار مریق سنگھ جی بول کے گئی ہے کہ وہ ریڈنگ تو آئے نہیں تا میں نے یہ سکا میں کل نہیں ریڈنگ تو آیا اچھی کہنا ہے کہ اگر انہوں تے ساتھ رہے گا تے ایسی پنجابی جو بھی ہوتھے ہن جائتھے ہن انہوں نے پیار دے وچ انہوں نے حمایت دے وچ گیڑیاں بھی گناسی جیس کر سکتے ہیں آپ کو رڑکے کرام دیتے ہو کنونہ دے بارے وچ تُسی ایک پرچہ بڑھنے ہویا ہے بہت اچھا ہے نوجوان جیڑی ہے کسان مجدو کسان مجدو اور یونین نوجوانہ دیں شیطہ دے ناتے بڑھائی ہے اس نے بڑھیا ہو دے بہت کچھ دسیا ہویا ہے کوگل صاحب سے دس گئے ہیں ایدھے چھے میں نو جانتی ہے ایدھے چھے صرف جانتی لوڑنی انہیں بھی کنون کیوں مارے ہیں انہوں نے پورا جوڑ لارے ہیں اینا کدھے کسی چیز دے پرچارنے ہویا بنا چنہ ہندو سکار میں بچ اس لکتے دے پرچار ہویا کہ کنون بہت چند ہے سرکار دے وہ لوگ بچ اس لکتے دے پرچار نہیں چلیا نا پجاب سے چلیا نا حریانے چلیا نا یوپی نا دلی باقی دے سوبیاں دے بچ بھی نہیں چلیا پاوے کے انہوں نے سوبیاں بچ لہر انہیں تکڑی نہیں ہے جن ہی پجاب دے بچ چاہے پجاب دے نالی حریانے دے بچ چیل جے حریانے چیلی انہیں تکڑی نہ ہوں دی لی تے دلی دے مور کے پنجابیوں نے بھی لڑنا سوکھا نہیں ہونا سا جو بھی تین چار وڈیاں ہیں پچھے جرور کھڑیاں ہیں ہمایہ دینہ دی ضرور کردیاں ہیں سٹیس ڈھیاجان کھڑی حمارکت بھی لڑنا سوک شیری وڈیاں، میں صاحب گارلوں میں زائدوں کو شریف زندگی بھی بھی منزل بھی تینکو ریچ گارل powin بھی لقدرہ بھی دی Would انہوں نے سٹیجیاں دے جا کے بول دے بھی ہیں اور انہوں نے ہٹ دے وچھ کتامہ بھی لکھتے ہیں کنیاں نے تے اپنیاں کتابہ بھی شپا دیتی ہیں جنیاں ایس کسانی مومنٹ دے ہوتے بنیانے اسے کہہ دے نیا کہ ایک سال ہون بڑھا ہے سچی گل ہے سال نڑو بڑھا ہے جون دے پہلے ہفتے وچھ آڈینس جاری ہوئے سی اوہ دوں تو ہی مجار دے دے کسان دے لوگ یہ دے خلاف سڑکاں دے ہوتے نکڑے ہیں جڑے ٹول پر آزیاں دے قبضے کیتے ہیں وہ پہلا دے کیتے ہوئے ہیں مزارے بھی کیتے ہیں انہوں نے یہ تا سال تا اس کا انہوں نے ہوئے ہیں کہ جدوں انہوں نے کہا سانجی مومنٹ بڑھا کے ساری کسانہ دے باتیاں دیا چاریاں دی پہ اسی دلی بھی اس جا کے مجارہ کرنا ہے دلی سے جا کے چھبی نمہ پر انہوں نے مجارہ کرنا سی انہوں نے موڑا ہونا سی موہ میں ٹھیرتے رہے ہیں انہوں نے اسی اپنی یہ تا جو موڈی صاحب کی سرکار نے سوچا بھی اسی دلی جو وڑھنے نہیں دے رہا تو اڈی تاکت کے لئے وڑھ جاؤں یا کھٹر صاحب نے سوچا حریانے سے کمیں حریانے جو لنگ جو گے اور ایس چیز دی مگار لو من دیا ہویاں کبور کر دیا ہویاں پجابیاں نے پجابی کسانہ نے انہوں نے سارے آنے پھر ج رکھی سرکو پٹے ہوئے ٹوئے لائے ہوئے کل ہوئے بلڈوزہ اور وہ سارے انہوں نے جو جوانہ نے خسانہ نے ڈریکٹران دینا پاسے ہون گے کے تیو سرکے دلی سے مورچے دے ہوتے جا کے بیٹھ رہے ہیں وہ چھبی نممبر ہے مومنٹرن صور پہلا چل دی ہو اس کو ایک سال دی ہونوڈ دی ہو گاڑی ہے اور ہے سالہ ہونا چھبی نممبر لوں اور پر جتھے ہی دی اوہ انہوں نے اچھو چلاؤن واسے سانجی مورچے دی لیڈرشپ پ جاندہ ہوا کہ وہ لیڈرشپ بہت ہی شان پناہ چال رہی ہے انہوں پتہ ہے اسی مومنٹ نو کمیں اپنے بچے رکھنا ہے کمیں ساڑھے وروتیاں نو خطکنڈے نا ملنوں ساڑھے خلافنا پر چار کر سکنے اور ہر ویری نوی چیز کر دیا ہوں ہر ویری چیز کر دیا ہوں ہر ویری چیز کر دیا ہوں ہر ویری چیز کر دیا ہوں اب ساکھیا جائے ساکھی دے گوے کرنا ہے انہوں نے یہاں چیز آیا ہے پارلیمنٹ لگیا تو برابر ایک پارلیمنٹ دلی دے چلائی جی دے ویچ کسان بھی گئے اس دنیا نے ایک دن وہ پارلیمنٹ چلائی ہو دے برابر ہو چلتی ہے ان بھی میں سمجھ دا ہوں کہ ایس مومنٹ دی جت لاج بھی ہے کہ لاج بھی ہوئے گی کیوں ہوئے گی توسی توانو بتاو لکھیم لکھیم پرانی کٹنا دے ویچ او تھا دے اجے مشرا دے منتری دے منڈے نے کسانا دے دے گڑیا چڑھا گیا دے انہوں نے چار بندہ نے شین کی دا ہنسا بھی کٹھ مارے گی کیوں کہ اس منتری نے کچھ دن پہلا یہ کیا سی میں توانو بتا نہیں گا میں تا دو دن چسدے کر دوں گا کہ توانو یہ پتا ہونا چاہیدہ ہے کہ میں کی چیز سی مطلب وہ جو گھنڈا گھردی کردہ سی نا وہ یہ کہتا سی توانو بتا نہیں میں کی چیز ہے پٹ میں کہنا یہ چاہنا ہے کہ موڈی دی سرکار جا موڈی دی نو یہ نہیں پتا کہ پجابی کی چیز ہے انہوں پہلا پجابی آدھا اتحاس پڑھ لانا چاہیدہ سی سکھا دا اتحاس پڑھ لانا چاہیدہ سی کسانا دا اتحاس پڑھ لانا چاہیدہ سی کہ جیڑے مورچے دے وچی ڈٹکے وہ مورچے تو پچھے نہیں سا نو کوئی ہٹا سکتا جت ہی ملے گی اور جت کسان مزبور ایک تاجید گت ہوئے گی کسان مزبور ایک تاجیدہ جندہ باد جندہ باد جندہ باد بہت بہت تاریواز سر جی بہت جوش نہ دیتا لیکچر بہت بہت تاریواز سر ایمیج ایکس میر صدا تاریواز جی امریک صدا تاریواز جی جی پلیس آن کے آر کے اپنے بچار دے سو پلیس بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی خطے پہلا دے سٹیس کتر صاحب اتنو آتی ہیں جنہ نے انہا ٹائم دیتا کر میں چلو پہلا تیار دے کوئی سپیچ اگرہ کر کے نہیں آئی اسی پر پھر بھی کسانی دے کسانا دے پوتا ہے تے کسانی دے وچے سارا کوئی دے دیا ہے سارے اپن جنے گا جیتے بیٹھے ہیں سارے ایک کسی نکسے طریقے دے جی میدارے دے نار جی میدارے دے کتیانا آر تے پھنڈ آنے بے چھوٹ کے اپنے اسے سارے پہنچے ہیں پہنویں ہی ہاں جی چلو پڑے سوکھی بیٹھے ہیں اب سارا کو شراب بنے دیتا پر دوجہ پاس ہی ہی اپنے بجرگانوں اپنے دادے بڑھ دادے سارے انہوں چکام کردے ہوئے کھاکے داؤں کھیتا آنے بے چکام کردے سکے میں میں گھر اس ٹھوڑا جب پچھے جاو آنگے کیوں اس چیز دی لوڑ کیوں پہ ہی ہے اے جب یہ بانڈ لاغ گئے تب یہ روز جا گئے دی گالے گئی ہے آج پرانیاں سرکاراں نے بھی مجودے دی سرکار نے کسانی نو ایک اینا تھلے تک لیاتا لیاتا ہے کہ جس کے ان نو سروائیول دے ہو سروائیول کرنا بھی مشکل جا پہنچے اسی نہ کانگرس نے کوئی خیال کی تا نہ سینٹر لیول دے نہ لوکل لیول دے نہ ہی دوجہ کی نو اکالیاں نے کسیں ہر کسیں نو صرف اپنی کرسی دے پنجاب نو لٹے ہاں پسوٹے ہاں دے کھٹے آئی ہے کسانی دے بچ اگر دے کسانی کتے دے نال سارے جوڑے نے جو جو میں جی دے بچ کھا دی لوڑ پہن دی ہے پریکٹران دی لوڑ پہن دی ہے جو دا کمپیریزن کریے پی اس دا مول سنتاڑی تو لے کے ان تک کنہ وڈ گیا جنس دا مول کنہ وڈ گیا تے جے اس سو پرسنٹے پہنچ گیا تے ساڑی کسانی دے جنس مسا داس یا بارہ پرسنٹ کمپیریٹیو لی ریلیٹیو لی بدی ہے اس انہا ریزنا کر کے جس تنا کسانی کتے دینا جوڑے انہا دے بچیاں دی ایجوکیشن تے فرق پیا انہا دی رینڈ سینڈ تے فرق پیا تو رینڈ سینڈ کر کے آج کسان اس حد تک پہنچ گئے کہ جس وقت انہا نے اپنے اپنوں اینہ کوٹن محسوس کی تا تے اس ایک اندولن نے جنم لیا اس اس گلدی بڑی خوشی ہے کہ جن جڑے ایک کسانی اندولن تے مکھ جڑے لیڈر نے او رب اللہ بہت ایک سچے سچے مل گئے ہیں او سچے سچے ہون کر کے او اج اتھے تک جتھے تک کاجا پا ایک سال ہون اوڑا ہے جس جس کڑی تے لے گئے نے ہو ایک اوڑا دی دین ہے کہ میں اوڑا نو ایک آہ بدائی دے پاک ترنے دے انہوں نے میں بدائی دے میں نے ہونی تقریب ان دو تین ہفتے ہی ہوئے میں انڈیا دے چکر لاکھیں ہیں کسان اس بارڈر دے اتھوں تھی میں نے ننگن دا موقع میڑے ہیں کسان اسے طریقے دینا ڈھٹے نہیں جتھے کی ایم پی بارڈر جڑا دلی دے اور جتھے کی ایم پی جڑا ہائی وے ہے اوڑوں اگے تک کسان اسے طریقے سڑکان دے اتھے بیٹھے ہیں انہوں نے می بھی چلے ہیں انہوں نے گڑے بھی چلے ہیں انہوں نے ٹھنڈ بھی چلی ہیں انہوں نے اتھ دی گرمی بھی چلی ہے اسے وچھ بھی انہوں نے اپنے جا کے فصل بھی سام بھی ہے فصل بھی جی بھی ہے انہوں پار دے بھی ہے ایک جڑے کسانی اندولن ہے اس اندولن نے جو میری سوچ کہیں دیا ایک ہندوستان دیواستے ایک کرانتی بند چکا ہے ایک کرانتی دی آگ بہت دور تک گئی ہے ایک قرانتی لی اگر تھلے تامل نیڈو تک گئی ہے تو ادھروں بنگال دے وچھ جا کے اس قرانتی نے نتیجے دخائے نہیں آپ نے خوش بتا رہے گا کہ کچھ سمجھ پہلا بنگال دے وچھ الیکشن ہوئی ہے جنہ چھوٹ کفر طوفان سینٹر سرکار نے بی جی بی سرکار نے جتن واسے کیتا ہے وہ سارے ہر کوئی جان دے ہیں پر کسان لیڈران نے کچھ ایک دو دوریاں نہیں تو جو وہ لیف لیٹس ہے کہ اس چیز دے وچھ اس بنگال دے وچھ ایک بہت بڑی تبدیلی لیاں دی تو اس تبدیلی نے مہدی سرکار نے کن کرتے ہیں اس کر کے جڑیاں اے چیزوں دے اثر پہن دے ہیں کیونکہ جڑا ایک بنگال دے پنجاب دے کو ایسے دو صوبے نے جو ایک بہت ہی قرانتی کاری رہے لیں پنجاب ہندوستان دے ازادی واسطے بھی ایک پنجابی سی جنہیں پنجابی آنے دے دو جا بنگال سی بنگال چھو سباستان در بوس تے ہور قرانتی کاری نکڑے تے پنجاب دے وچھو دے آپ پر ناو نہیں جہاں تھک جانگے کہ جنہیں قرانتی کاری نکڑے لیں جے دیکھے آئے جاوے انڈے ماں نکھو بار دی جیلن دے وچھ جس طریقے میں گھا لیا دے گورنر نے کے ہے بیجے پی دے وچھا دے کش جڑے بندے ہیں گے جنہ دے جمیر مری نہیں جنہ دے جمیر جاگ دی ہے انہوں نے جاک شریحام انہوں نے مودی سرکاروں پنجاب کہا تو انہوں نے کہا کہ جو کسان کر رہے ہیں کسان سچے ہیں کسان دی علیión دی گل سننی ہوگی یہ تو اسی کسان دی گل نہ سننیں دے تو انہوں نے مودی سرکاروں انہوں نے چطاب نہیں دیتی ہے تو انہوں نے تو پچھی آ گیا کہ جو چھپی جنوری میں جو کوش ہویا جو کش ہویا ہے ایک گورنر سٹنگ گورنر کہہ رہا ہے اس چیز نو نوڈ کرنا چاہیے دا چھبی جنوری جو کش ہویا کش نہیں کیتا اس سرکار دا اپڑا کام سی انہوں کیر کے اوٹھے تک بچایا گیا انہوں بدنام کر نواز لکیا گیا جو چندے دی گل کردے نے چندے پہلا بھی اس کے لئے تھے بابا بگیل سنگھ انہوں نے چندے چڑھا ہٹے نہیں کوئی کوئی ترتی دے وچہ جدوں کسے نے کس چھیڑھا نہیں کیتی ہے جدوں کے جاگ پہنی داتے جتاں مڑ کے اگے ہنڈیاں دے جت ہونی بھی یقینی ہیں کوئی گال نہیں جڑے ہونے پوستروں جڑے جتے آ رہے ہیں کہہ رہا تو آ رہے تامل نیڈو تو آ رہے ہیں انہوں نے رکیا جاندہ انہوں نے پہنچنے نہیں دیتا جاندہ اور وہ پھر بھی کسے نہ کسی طریقے تک مہنچ دے ہے جت یقینی ہوئے گی یقینی ہوئے گی کیونکہ جس وقت ہے سروائیول دی کا لاجن دی ہے جڑے کرتی کسان کرتی مزدور جس وقت ایک جڑی پیٹ دی پوکسا تو مڑی ہوں دی ہے جس وقت جدوں پتہ لگ جے کہ ساڑ میرا اس تو بنا گزارا نہیں ہوں دا بندہ جدوں اس سمی تک جا پہنچے تھے اوہ پھر مڑ کے جہاں کرنا پیندہ یا مرنا پیندہ حالت ہونے اس جگہ دے پہنچے ہیں سرکاراں گیا جو بھی بین تھی ہے سارے آواز تھے ایون جڑے ساڑے لوکل میمبر پارلیمنٹ نے تنمجی سنگھ ٹیلوں تنمجی سنگھ ٹیسی اونا نینوی تے ہور پریتی گل اونا نیوی اور کنیوی جڑے بندے جڑے ساڑے میمبر پارلیمنٹ انہ نے جڑے پارلیمنٹ دے دسکشن کیتی ہے میمورینڈم بھی بیجی ہے تے انہیں چیزیں دا اثر ہوندہ تے جس طریقے دے نے احلم ہو دی جس وقت پیچھے جی کمیشن تھے امریکہ گیا امریکہ دے پیچھے ڈبلیو ایچو دے پاس دے گیا رج کے اس دی بدکھوئی ہوئی ہے گلاس پہ آیا رج کے بدکھوئی ہوئی ہے آئی تو تقریباً تے چار مینے پہلے جڑا لندن دے پیچھے جڑا مزارہ سے گا وہ دیکھنوڑا سے گا اچھ را سی تو بعد میں پہلا ایپ ہمزارہ دیکھا بھی جنا اینا کٹ سے گا کاراں یا کاراں مڑکے سارا لندن جام کیتا ہے بہا سی اے کیوں ہیں اے لوکان دے پیچھے دکھ ہے لوکانو درد ہے لوکانے لوک ایس چیز دے درد نو سمجھ دے ہیں سو اپسانوں میں ایس چیز دی کبر آن دیکھو اے لوڑ نہیں آپاں ڈٹ کیوں نہ دی سپورٹ کریے جدی یقینی ہیں انہیں لفظ کہندہ ہے سی ایداتی تنوادی ہیں واہ کر جی کا خالصہ سی واہ کر جی کی بھٹی ہے واہ کر جی کا خالصہ واہ کر جی پھتے ہیں تاریخ آرہ نے بہت بہت بڑیہ دسیاں کسی بھی تاس دینا چانے ہیں کہ جاں نشان صاحب نہ ہندہ تھا کہ آج جنو پھے ترنگا نہ ہندہ اس کا کہتے ہیں بہت بڑیہ دسیاں سنگتانوں ان میں اپنے چانے بہنتی کرنا گا کہ ساڑھے نمے کاؤنسلر آئے ہندہ میسیس بنور آن کے ہاں جنو اور میسیس بنور سگیت تے بیٹھے میسیس نور ایک کاؤنسلر ہاں نشتے دے تو یہ ازینوں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی تو بہت ٹیم کھٹ کے آئے ہند ساڑھے کو آو جی جی آیا مجھا میرے جی آیا مجھے 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 نمی اسے نمی اسے دکھے نمی اسے سنبھے نمی اس بہت چند جی آیت ساڑھے مجھے شکریہ 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 نا اس طرح دے نازل سبردستی ووڈ لینے جانتے ہیں دوچھا جڑے فارمرز ہیں گے انہوں نے سارے پتہ ہونا چاہیدہ کہ موڈی سرکار دا کی انٹریسٹ ہے وہ دا انٹریسٹ کورپریٹس دے نالے کیونکہ کورپریٹس پرافٹ بنانگے اس پرافٹ دا حصہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیاں نو دینگے جڑے اپنے اتھے خرش کرنگے اپنے الیکشن ہاتے جدے انہوں نے روز دے اور کورپریٹس دے کی ابجیکٹیو ہندہ کورپریٹس دے ابجیکٹیو ہندہ کہ میکسیمم پرافٹ اور میکسیمم پرافٹ جو کی کرنگے وہ اپنے فارمرز انہوں سکویز کرنگے جتے فارمرز واسے انہوں نے چھوٹے خاص کر فارمرز انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکنگے انہوں سکویز کر کے انہوں نے باہر کر دیں گے جتے جتے پہلے میں کیا 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 کہ انہوں نے لینڈ انہوں نے انڈا تنگ کرنگے لینڈ ویج کے نکل جانگے بزرور باند جانگے اسی جنالا دوچھا میکسیمم پرافٹ کرنے مقصد ہے کہ وہ کدہ پرافٹ کرنے کے اپنا جنہ میں زیادہ تر انہوں نے کوشش ہوئی کہ اسی ایکسپورٹ کری ہے اپنا ملک جو باگ کٹ کے باگ بیچے جیتے انہوں نے پرافٹ زیادہ ملے گی اوٹھے صرف فارمر ہی نہیں سفر کرنے کے جو لوکل باقی لوگ رہے ہیں وہ بھی سفر کرنے کے انہوں نے بھی فورٹ شوٹی جو جائے گا جڑے کورپرائیٹ اور اپنا انٹریسٹ اپنی پرافٹ دیکھنے کے ساتھی ایتھے جڑے فارمرز پروٹیسٹ یا جڑے اسی سانوں میکسیمم سپورٹ کرنے چاہیے اور سانوں نے نال کھڑے ہونا چاہیے تھا سانوں نے دکھ اور کتنا سفر کرنے پروٹیسٹے میں چاہیے جو جے وہ پروٹیسٹ کرنے تھے پرہے ہیے ڈیummی نی بنی نی hasn کو behaviشتر کرنے پھاری جو فانڈیمنٹلسٹ ار ایس ایس یا یہ جاہتی زیادہ بھول کوشت کر رہے ہیںlinesانہ ہی انہوں نے کوشت کر رہے ہیں میکسیم ، او انہوں نے درد ، او انہوں نے دہ پین مسئوس کرنا چاہیے تھاjungا اگر وہنہوں نے کھڑے ہو کہ وہنہوں نے صرف مورل سپورٹ نہیں ہے بلکہ چھتے بھی انہوں نے سپورٹ ہو سکتے ہیں سپورٹ کرنی چجیے ہیں اور سانوں انہوں نے کھڑے ہونا چاہیئے ہیں میں ارچندر گیردے پوائنٹ جڑا ہوں کونسل دے چیز موشن پیش کرنا میں انہوں نے فُل ہی سپورٹ کرنا اور میں انہوں نے فرحل کرنا ہوں اور اسی فل ہی پورے موشن جدہوں بھی بینیفٹ کرے گا ساری فارمرز کمیونیٹی نو اسی فولی انہوں نے سپورٹ کرانگے میں ایبن دو میں تھے انگلینڈ سے میرا زیادہ بروٹ اپ ہویاں پر آئے فرس ٹین میں دیکھیا کہ میرا دادا ساری فیبلی فارمنگ بیکگرونڈ ہے کنہ ہارڈ ورک کر کے صبح صبح جاتی ہیں اسی اُڑ دے ہوں دے سی وہ چار پانچ گھنٹے کھیتوں کم کر کے آن دے ہوں دے سی اسی سکول جو واپس آن دے ہوں دے سی ساری گرینڈ مادر ساری مادر فیلڈ کم کر ر ہوں دے سی سانو میں پتا ہے کی فارمرز کنہ ہارڈ ورک ہے اور اے سارے انڈیا نو فارمرز ہی انٹھے فیلڈ کر دے رہے اور آج موڈی نو زیادہ انٹریسٹ کوورپریڈ اور پرافٹ دے فینانسیل تے آ گیا سانو کھٹ انہ دے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوں چاہی دا اور فارمرز ہی میں جتے بھی سوشل میڈیا تھے موقع میں لے ای فلی سپورٹ دے اور فائنلی ای فلی سپورٹ دے اور فائنلی ای فلی سپورٹ دے اور فائنلی ای فل کے لئے حل جو perk xem ریوں نے ساتھ ی انٹیسٹ سٹر ہ ή گے اور کانسلور میڈیا گیا جی رو�ی جواعی گے جی کھو را رسولہ نو زی سپورٹ دے ساڈے ساڈے گرپrence کھڑے ہیں کہ Jooatz سانجھ سوٹھ ریستہین گا موڈرPA کے سوڈی کھڑے ہیں جی سنو سے آئی ڈینہ صدیم گا مجھے بچ بھی رہے ہیں اور خاص ساڑے ہیں مہمان بھی ہیں آج و جہاں کے سبان سنگی کسان مجھدور ایکتا کسان مجھدور ایکتا سارے آئے میرے پینا پراہ وانو بزرگان موجوانانو ساششکال رام رام تے سلام بڑی خوشی رہی کر لیا ساڑے واسطے کہ ایک کافلہ سنگھ صاحب جو رہنے تیار کرنا شروع کیتا سی ہالی ہالی کر دیاں کافلہ بڑھا ہوندہ جا رہا ہے اور آج جن لوڈ ہے ایسی جی بہتے بچار میں دینا نہیں چاہوں دا چلو ٹیم دے میمبریاں انہیں سما دیتا ہے آپ جنہیں سما کٹے آئے تھے آکے وقت وقت سوجوان بودھی جیوانے اپنے بچار دیتے ہیں تھی آپ سب نے سنے ہیں گل ملکے میں بینتی آپ سب دو ایک نہیں کراؤں گا کہ پلیز جس طرح ساڑے پہلے کانسر صاحب ہی کہہ گئے گئے ہیں سانو کوئی نہ کوئی ایدان دا پلیٹ فارم پنجابیاں میں نوٹ آلی اینڈیا پنجاب وہ دیویچ ساڑا پاکستان دا پنجاب بھی ہے ایدان دا کوئی پلیٹ فارم سانو بنونا چاہیدہ ہے ایسی این آر آئی ساری دنیاں دے اٹھے پامیو انڈیا دے پاکستان دے پنجاب بھی آج سب تو ایک سٹرونگ کمیونٹی بن چکی ہے سمرہ تھا ایسی اور دستان دیرے کوئی لوڑ نہیں کی ایسی کوئی اتران دا پروگرام کو لگیے ایتھوں کہ ایسی پچھے جڑے آج حالات انڈیا دی دلی تکھتیں بیٹھی ہوئی چلو باپسی آر ایس ایسی ابھیجے بھی نہیں کہنے کیونکہ دلی تکھتا خاص کر کے پنجاب دینال ایک پشتہ تو بہر چالدہ ہوں کوئی نوانیے گا یا انہیں کوئی نوانیے گا پچھے جوید میں تسری ہیسٹری فرو لوگے پامیچوراسی دیکھ لو سندالی دیکھ لو اس تو پرانے سمجھ چلے جو اے دلی تکھت پنجاب دینال بدگیاں کرتا ہے پر پنجاب نے انہ دیاں بدگیاں دا مو توڑ جواب سمیں سمیں تے ساڑے بزرگ دے دے رہے آج پھر ساڑے بزرگ ہوتے کسان اندولین دے بیچ اسی طرح جواب دے رہے ہیں ساڑا جو فرج بن دا ہے جے اسی فنینشلی سمرہ تھا اسی اینا ڈیویلپ کنٹرییاں دے بیچ کاروباری طورتے ہر پکھوں اسی سمرہ تھا ساڑا فرج بن دا ہے اسی ایدان دا کوئی پروگرام کو لکیے سینسیانے میرے بجرگ کو بیٹھے ہیں مطامہ بیٹھی ہیں پینا بیٹھی ہیں سب نوں میں بینتی کرتا ہوں کوئی حواجہ پروگرام اسی بنائیے جیدے نال ساڑے پیچھے ملکان دے بیچ لگا لو اوہ انڈیا ہے پاکستان ہے جب انہوں ساڑے کاروبار صاحب کون تو پہلے گول کے گئے ہیں کہ اوہ تے ساڑی عوام جڑی ہے گرگ دی چندگی جی رہی ہے جے کوئی دس پرسینٹ یا بی پرسینٹ سمرا تھا ہے یہ نے واقعی تیتی پرسینٹ ساڑی جنتہ دیو تھے بہت بوری حالت ہے اے تائیسو دا آرہونا ہے جس طریقے نہ آج انہ تینا کنونان دے اگینسٹ پنجابیاں نے مطح لیا ہے گورنمنٹ دے نال لے کے آج پورے انڈیا اندولن خاص کر کے نورس دے بیچ ہی ہے ساتھ میں نگروزادی کرے پاس ساتھ کا رہن دا موقع ملیا ہے نورت جو اندولن جو عورتے ہیں پر اویرنیس آلوبر انڈیا شاہدی ہیں وہ دا کریڈٹ صرف پنجابیاں نو ملیا ہے جدوں کوئی ساؤتہ بندہ کئرلا کا مہراشتہ دا یا تمیل ناڈو کا کسے بھی سٹیٹ دا ہوں دا ہے سٹیٹ دے آکے سب کو پہلو فتح بناؤں دا ہے اور بڑا مان محسوس ساتھ بھی دے میں وہ محول بیکھیا ہوتے کس طرح نہ محول ہے کتنا ہے ہمارا جی کرپ ہے آج بھی ٹیمہ لگیا ہے سیوہ کر رہی ہیں اس طرح پولٹیکل لیول تے بھی بہت بڑے پدرتے ہوتے سردار کرنام سنگھ چلو نیدی اگبائی دے بھی آج بھی کوشش چل رہی ہے کہ جڑی ساڑیاں رویتی پارٹیاں نے انہوں سے پچھے کر کے کتنا عام لوگ گیا سکتے ہیں اوہ دے تے بھی بہت بڑا کم چل رہے ہیں گروہ صاحب سیوہ لے رہے ہیں پر کتے نہ کتے آکے سرمایے طور تھے جڑے ساڑے کسان نے کسان اکو نے یا نوجوار پہنبرا نے انہوں نے لوڑ پہن دی ہے جتے اسی سرمایے بھی انہوں نے ہیلپ کر سکتے ہیں اوہ بھی سانو کرنی چاہیے دی ہے اس تو لاوہ انہوں نے مورل سپورٹ ہے بہت ضروری ہے اور اے دے واسطے سانو اکتر ہو کے ایک بڑا کافلہ مناکے انہوں نے سپورٹ واسطے تیار ہونا چاہیے دے سارے آدھا آیا دے کمار پھر بہت بہت تنوال پتے بلاوگ واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی فتر واہی خالصہ واہی بھتے سکروان سنگی ساڑے گروپ دے میمبر ہن تے آپ دے چاہتے ہیں کہ عجیب جفر عجیب عجیب ابھی کانسلر ہن بہت دے دن ہم کیونٹی جی سر وز کار دییا تے بڑے حرمان پیارے ہیں بہت کئی باری ملاکاتھ ہوندہ چانس مل لیا Thank you Thank you very much Firstly I want to thank for the organisers for organising such a good event in support of the farmers which have been suffering for a very long time and today I am very pleased to be here supporting the farmers in any way that is possible Box較 بل کا تقانی جانبے تم است cantidad ہے کے لئے نے کائی کے لئے toes نے وہ قرآن کیُڈا تعطا کیا علاقًا کامر کردے یا کافور سے پتходит مع IVYہ بائے کار میں سلرتا کے لئے تیکنم کیادہ کامار reducingلگ تک طرحیم فرارس وقت علاق essentially کامر کوئی علاقرتی جانس کا تقانیakah کوئی بادت کردے دلیل رہا کاری آقا ہے کاری شریف کی میں لئے اور کامل چیز اور کامل چیز جاتے ہیں میں نے اپنی کامل چیز ہے اور یہ ہمارے اور نفس�ی نے ours کیا ہے میں لئے ہاوں ہمیں تو سپور کامل چیز ہر خستان ہمیں تو سپور کامل چیز جاتے ہیں ہمں جب میرے ہیں ہمارے ہیں کامل چیز ہر سپورتا ہے لہذا اجیداً میں شکریہ زمانمان اب دیکھو چیز ہرہن رہے ہیں شکریہ 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 تک خیتی دینامو ایڈ دیناڑی سمندت ہے گا پر جو حالات پارت دیا ہے اس تیم ہو چکے نہیں چاہیے اسی کورپوریٹ کرانے ہاں دیگاہ لکھرئے تو اسی ایتھے بھی کئی بارے دیکھو کئی چیزیں کھرید کے لئے ہوتا ہے دیکھو تو اسی اڈارنی تے آوانی انہاں دیا مورا لگیا ہویا چیزیں ایتھے بیگ لیا ہے لیکن اسی لئے ہوتے بھی یا خرید دے بھی یا دکھانے بھی ہوتے ہیں جیڑا کی پوری زندگی لگا کے میں کہوں گے کہ پورا پروار میند کر کے آن پیدا کرتا ان کوشی نہیں ملتا پر جیڑی کورپوریٹ کرانے نے وہ آن جیڑا اسی جیڑا نو خرید کے وہی دانا نو خرید کے وہی تیل نو خرید کے تگنے چوگنے ریٹا ہوتے بیجدے نے جیڑا کورپوریٹ کرانے میں جیڑا نے کبجہ کیتا ہیا کہ ساریا چیزیں دیتے اس کبجے میں پاسے کر کے آپ کوشش کریے اپنی سٹور پیدا کریے آپ اپنی پروڈکشن جیڑی ہے گیا وہ جو لگائی ہے کہ اسی کمیں اس چیزیں سمالنا دے کرنا سو ایک واری میں فیتا انواد کرنی تے نال دے نال بہت بہت تا انواد تا دا کید اسی کئی ٹی بی گرنال ہمیشہ جھوڑے رہندے ہو ایزے میڈیا ساٹھی کوشش ہوندی ہے تا دیتا کھاریک خبر پچھوڑا کی کی ہو ریا اصدنے میں جس چاہی گیا وہ چیز تا دیتا کھلیا ہونی سو بہت بہت تا انواد جی ایک واری فیر میں تا دے ساریا نال فتیسان جی کھانا چاہوں گی واہی کچھ جی کا کھال سا واہی جی کی فتیت تینکی ہوندو جیت کو یہ ہمیشہ ہی ٹی وی تے نیوز دن دے ہیں کے ٹی وی تے کافی کرتا تھا تا ہن تے آپ دے دینتی ہیں ساٹھے درشن سنگھ کی سدا درشن سنگھ کی یہاں پیار کے یہ بچار دسن اپنے آج ہو جی تے انہاں تباہ چہور کوئی سجن میں چوندہ ہوئے ہا جی لونی جان کہنا تے پلیز جرور آو سدکار جو سمو سنگھ جی ایم کے این کے ایم یو نوجوان کسان مجدور یونین سپورٹ گروپ یو کے دیتنوادی ہیں جنہاں نے سانوے موقع دیتا اس دن آل ہی رامگڑیا سکھ گردوارہ سوا دے پردان سموک میٹی وشش کر کے سلسٹر امرجیت پچو پردان سہبان دیوی تنوادی ہیں جنہاں نے پہلی حاکتے سانوے حال مہیا کیتا تک تھاڑے لیچا پانے جو بھی خدا انظام کیتا میں صرف اتھے دو سوالناں دے جواب دینے نہیں کھڑا ہاں جڑے عام طورتے ہوا پہ چڑھ دے پھر دینے اکتا سال ہو گیا اسی کی کیتا سال ہو گیا اسی کی پایا دو جہاں سوال ہے کہ مورچے دی اینی لمبی اس نے آج تک ورطمان ستھی کی ہے پہلی کہلتا میں کہاں نو دست دیاں جس طرح سارے ہی کہہ کے گئے نہیں کہ مورچہ مورچہ چلاؤن والے انہوں نے سپورٹ سپورٹر چڑھ دی کلاج نے ادارم دے طورتے جد بھی کوئی موقع ملیا ہے پچھلے سال دران لگتا شروع تو لے کے آخر تک کہ آج تک بھی پارلیمنٹ دے بھتے پائنسو ٹرالیاں دے جانوالی گل ٹریکٹروں دے جانوالی گل تک وہ جد و جہد کر رہے نہیں ایک موٹا جا سوال کہ سال پر دے بادران دے بیٹھے نے سنوں ملیا کی جتجگی نہیں ہے تنک نونالی گل کوئی اوکھی نہیں ہے انہوں نے رد ہونا کوئی اوکھا نہیں ہے بہانہ پال رہی ہے وہ سرکار اوک سخت جیدے موچھ کوڑ کر لی آئی ہوئی ہے سب تو پہلے گل اس کسان مورچے نے جاکے ہوئے لوکان دی جمیر نے جو بی جے پی جاں اٹھوں دا کمینل فورسسن اونا دا جڑا ہوا ہندو تبا دا ہندوستان نو ہندوستان ہی بنا دیو او اس نو اٹھا لپائی ہے انہوں نے لوکان اٹھا لپائی ہے جنہوں نے کشمیر دیوش تن سو ستر لا دیتی شہین باگ ورگے ساکھے ورطائے مسلمان ہندو مسلمان سکھ کٹ گنتیاں دے اوپر جدو بھی انہوں نے موقع لگیا انہوں نے حملے کی تے انہوں نے اٹھا لپائی ہے ایتھو تھک پہ گھوبر موتر دیاں گلنا انہوں نے بھی اٹھا لپائی ہے پائی چارہ او پائی چارہ جس دیوش تریڑا آ رہی ہیں سی او سیمنٹ بن گیا ہے آج کتھے گئی ہیں نے گلنا وائیل سے دیاں کتھے گئی ہیں نے وہ پاڑ دیا جڑی ہیں ہر لیکشن دے شیمی نب تو پہلا پندہ دے اندر حرل حرل کر دیاں پھر دیاں سن تڑے بھندیاں کھڑیاں کر رہی ہیں سن کتھے گئی ہیں انہوں نے مدے چنڈی گھر بنجاب دے کیوں نہیں کہن دے کیوں نہیں کہن دے کہ وائیل سی دے بچوں حریانے نو پانی دیتا جاوے جا حریانے تو ساڑے اندر پانی دے روکلا دیتی جاوے اس دے نال ہی میں زیادہ بستارچ نہ جاندہ ہویا سمیدی کاٹ کر کے اس دے نال ہی ساڑی جوانی نو پڑک ماری ہے ساڑی جوانی نو ڈولے ملے لے دوارا او جوانی جس نو کدھے اڑ دا پنجاب کہن دے سی کدھے نشیڑی کہن دے سو کدھے انہوں نے بار پجن والے کہن دے سو انہوں نے برک ماری ہے دیکھ سنگو باڑ رہتے دوجھے باڑ رہتے جا کہہ دے پاکہ اسی جندہ ہاں اسی نشیڑی نہیں ہاں دوسی نشے ساڑے بویاں تے سڑ دے سی اس دے نال پنجاب پرسنٹ ساڑییاں پہنا ساڑییاں ماں وہاں عورت جات جس نے یہ کہہ دیتا ہے وہ ساڑییاں تییاں وہ مٹیارہ نے یہ کہہ دیتا ہے نکے موڑوں کی بابلہ تیرے ترجہ سنگو باڑ رہتے پانی لاؤں بھی بابلہ تیرے اس دے نال سچ مچھ دے وچ مٹیار کہہ اٹھی ہے جتھے چلے گا چلوں گی ساکھ تیرے وے ٹکٹا دو لائے لگی ان اس عورت جات نو جبان ملی ہے اس نو کہہ دا موقع ملیا ہے کہ میں بھی انہی چندہ اولار سکتی ہیں جنہ چندہ تو چک سکتا ہے عام لوگ کا نو جبان ملی ہے اوہ سما گیا جنہوں چار سالنہ بات ساڑے چار سالنہ بات تین سالنہ بات آئی سالنہ بات وہ ٹاپ آؤ وہ ٹاپ آؤ کر دے سٹیج جاتے آ جاندے سی لوگ کا نئے سوال کچھ نے شروع کر دیتے نہیں لوگ کا نئے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتھ جی تو ساڑا ایم ایلے سے تو ساڑا نمیدہ سے کتھے ریاں آئیں ایک سان مور سے دی جتھ سو کٹا کے ہی نہ دیکھو سب تم وڈی گل سکھینوں آئی ڈی ملی ہے جس سکھینے ہوتے اچراسی تو باگ کئی طرح دے خور گلہ دے وچ کئی طرح دے امریکہ دے اندرے کنہ شروع کر کے کس اندب پلکہ پہ جاندے جیستے مجاہدین سمجھ دیں گا سمجھو مجاہدین اس پگدہ اج پھر ترلا اچھا کر دیتا ہے اکسانی نہیں اور جب پھر پنجابیاں دے وچ پنجابیت لوگ کچھ جاگ پئی ہے جیدہ ڈیٹیل وچ نہ جاندہ ہویا شکر گزار ہاں بہت دیر تو بعد میں کونسلچ رہا ہاں کافی دیر رہا ہاں کئی گلہ آئیاں نے پاپار تھاڑی مومنٹ مطا پونڈ دے گلہ آئی سی چراسی بھی لے مطا پونڈ دے گلہ آئی سی انیس سو بند میں بھی لے مطا پونڈ دے گلہ آئی سی تب بہت دیر نے ہمینی پریسی جس طرح کے آج کونسلر کہکے گئے انہیں کہ موشن آئے گا میں ہمینی سیکنڈ کروں گا موشن فیل ہوندہ ہے موشن جدہ ہے شاہ بھائی شہر میں دیں میں انہوں دا شکر گزار ہاں اس دینال ہی تو ہنو ایک اور انویٹیشن دندہ ہاں چار دسمبر نو اپنے جو نوٹ کر لو پروفیسر صحاب سنگھ بہت تکڑے کلاکار نے ناٹکار نے سا دینگلینڈ دے بھی چاہ رہے ہیں اسی چار دسمبر نو ایک تو لے کے چار تک چار بجے تک ناروے ڈرائیل پیرش ہال دے بچ ایک تو چار بجے تک انہوں دا ایک ناٹک کرا رہے ہیں سمہ والی ڈان آؤ انیویٹیشن ہے اے بھی سارے دے سارا کسانی تھی ہوئے گا آخر دے بچ پھر وشواش دوں دا ہاں کہ جت جکینی ہے کیونکہ پھسل دا مسئلہ نہیں ہے اے نسل دا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کرتیکسان جندہ بات جندہ بات بہت کنا گیاں نہیں بیٹھے ہیں پچھلی باری بھی ایسا بینتی گیتی سی کہ ایسی نہ آتا کچھ دستان آئے ہیں نہ کچھ سمجھو ہو رہے ہیں کہ نہ ہی ساڑے جو انہی فرستہ ہیں انہیں بہت بدھی جی بھی بیٹھے ہیں اور ساڑے گروپ دے ایک میمبر نے سارے کون سنا رہا نو پائیسہ ہونا نو سارے نو بینتی کیتی ہے کوئی کوئی بڑھاؤ جنہیں نعرہ دے ہو جہاں کوئی گار کرو ایتھوئی شروع ہو جائے ایک پلیٹ پان بڑھاؤ جیتھے کہ سارے پنجابی کرنے نہیں سارے پارتی سارے کٹھے ہو سکنے کہ اس کر کے ایسی بینتی کار دینا لوں کہ ساڑے جرور پائیسہ صاحب دی کئی ہوئی گار بچان کرنے کے اور میں ساڑے بینتی کار دا ساڑے دوسری ہے چرا تو بھی جان دے ہیں ساڑے ناغل بھی رہن دے ہیں تے سنہ دی وائف کونسلر بھی ہے سارے چیز سنگھونی بنور آر کے دو منٹ اتھے ہاں جی لون کیونکہ کافی دیر تو جان دے ہیں ہاں سی کٹھے تو رہے ہیں کہ آپ جرور آجے جو پائی کھاک ساڑے ہیں کواہ کھاک ساڑے ہیں کواہ کھاک ساڑے ہیں کواہ کھاک ساڑے ہیں آج جو نوجوان کسان مزدور یونین شہیدہ نے آج پروگرام علیکیا کسان نا دے حق بیچ ہے اے تھا نو بہت خوشی ہے انہاں تھا نو پہلا بھی بہت دیر تام کرنے دا موقع ملیا تی آج بھی انہاں نے سنو جو سما دیتا میں میک کر لیے تھے کلیر کرنی جانا جنہوں انگلینڈ دے وچھ لوگ ڈون لگا تا لوگ کی طرح طرح کا رکھے دی گئے ساٹھے کشمیری پر آج اتھے بیٹھے رہے انہاں نے ساٹھا سا دیتا کشمیر دے وچھ پچھلے دو سالہ دو لوگ ڈون لگا بہو کٹ لوگ کانے انہاں دے حمیت کتی سکی لیکن سکھ کوم جڑی سکی پاٹ بلوں جو دہت کا تحکومت ہے اس نے اتھے جو لوگ ڈون لگا آج بھی لگا آج ہی چند نے ابھی اتھے جڑے بیٹھے نے انہاں تھا سات دن اور تو وہ جڑی کساننا دی گالا ہے کساننا دے پیچھے جڑے بھی قانون اتھے آئے نے وہ خوند دی لڑائی ہے یہ آج جیسی کٹھے نہ ہوئے تا جڑے ساٹھے بجورگ بجورگانے میں تاں گا رکے تھے جب انہاں بنائیا پنجاب بنایا تاں ایک کیرتی تو بھی ہیٹا مزدور بن کے رہ جانگے تے ختم ہو جانگیاں ندوان ہڈیاں پنجاب ختم ہو جاوے گا اور ایسا ایسا جو سپنا ہے بیسو بھائی دے بچ پورے پاٹ نو ہندو راستر بنا انہوں نے کشمیر دے پیچھے لوگ ڈاؤن لا گیا جبھی انہوں نے اوپر قتلیاں ہوندہ بیا انہوں نے دشل کچھ ہوندی بھی ہے پورے انڈیا دے پیچھے ہندو راستر جو بنان لگے نے انہوں نے پورا 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 دوتے قبضہ ہو جکا سرپ پنجاب ہے پنجاب نو جو کساننا دا جو اندولنسی کا او دے فرو پہلا انہوں نے کساننا نو ختم کرنے کوشی کرتی بھی شہدے بھی کشمیر ونگو لوگ ڈاؤن کر کے اپا انہوں نے برواد کرتاں گے لیکن کساننا نے جو اوٹھے ترنا تار ہندو سرکار نو اپنے ہوند پیچھے جو لڑائی لڑ رہی نہیں تے انہوں نے جو بیسو بائی دا سو بنا آ رہا ہندو راہ راحڈر بنا آندا ھو கھیبے پورا نہیں ہوئے گا سکھ میں جانے ہوند کرتہ ہوں سکھ مسلم کسان بھی جو سارے کٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی پنجابی ہیں ہندو بھی ہیں تو انہوں نے ادنا ہی کرزے اللہ منہ پینا ہے سرکار نے ہر خلصہ دی qu expand دی ہوئے گی انگلینڈ امریکہ کنیٹا انہاں دے سارے دے بیجے کینسل کر دیتے او سی آئی کارڈ انہاں نے کینسل کر دیتے نے تے جڑیاں حرکتان ایڈیا جکاردہ بیا موتی شاہ تے اجید دوال انہاں نے پہلا کشویر نو ختم کرن دی پوری کوشی چال رہی ہے تقریب نو تھے لوگڈول لگا تے آج پنجاب دی باری حریانی دی باری ہے اس دوال انہاں نے راشتر جو ہندو راشتر بنانا پورے ہندوستان نو یہ تُس ہی کٹھے ہوں گے باہر بیٹھنے سارے کٹھے ہوگے باز بلا لگا دے تاؤنا داؤں کدھے بھی سپنا پورا نہیں ہوگے گا جن نے بھی میرے پر آجتے بیٹھے نے وہ جرور سپورٹ کر کے ہی ستے تُس ہی آئے ہیں تی اگہ بھی انہوں نے سپورٹ کر دے رہوں گے اور رفرنڈم دی کا لگا دے رفرنڈم پورے ملک دے بیچے ہون لگا بیجے انہاں نے کینسل کرتے اے تھوڑے اوپر ہے تو اسی رفرنڈم کدھنی کی سپورٹ کرتے پوری دنیا دے بیچے پورے ہندو رفرنڈم پورے جوران جورانہ سکھا دے بیچے چالتا بیا بہت جنہوں نے بھوٹا با دیتی ہیں بہت جنہوں نے پانیاں انہی ہیں جاؤ اپنی ہوندھ دی جو لڑائی چالتی بھی ہے ان جا کے اپنا پو بکھتے کرو بھی سوڑا پو بکھ کی ہوگا سوڑے بچیاں پو بکھ کی ہوگا پنجاب بھی بکھ کی ہوگا باقی جی میں بھی کونسلر بیٹھے نے سارے نے ادھی حمایت کیتی ہے عزیزہ پہلے ہی انہوں نے حمایت کرتے رہے ہیں کسانہ دی حمایت کرتے ہیں جیتے بھی ملوکی دکھا راڈی کی کلنگانہ ہوئی ہے اس نے اسے ڈاٹکے گھڑے ہیں اگنوں بھی کھانے دی روانگے ہاتھی ہر ایک باری کہاں میں کرسان دا پتھاں آتبادی نہیں واہکوٹی کا کھالسہ واہکوٹی واہکوٹی کا کھالسہ واہکوٹی جی بھوگوٹا دوان صاحبی سنگھ جی بلکل کرسان دے پتھاں آتبادی نہیں ہے اسی بینتی ہے بس لاستے یا ساڑے کوئی کبھتا فائی صاحب نے بولنی ہے گرناب سنگھ کبر جی جو چندگر تو آیا تے اس تو بات پھر جی کسی نے ہون بولنا ہوتا تے سوپ نہیں نہیں تھا اس تو بات پھر اس ماتھی ہاں میں احقا باتے ہیں آج واہکوٹی کا کھالسہ واہکوٹی کی فتح دلی مورچیاں اٹھے لوکی ٹول پلازیاں اٹھے لوکی ہتھی بن شدیدی گانے موت لڑی دے اپ پروانے اکٹھے ہو کرسانے آئے گھسے وچ پریشانے آئے کھیتاں وچوں اٹھی وگار کرتیاں دھتی ہے دلکار کھیت مجھوراں نال پڑاکو موٹے چندہ ہوئے لڑاکو ویرہ دے نال اٹھیاں پہنا لیخ کا بھی نہیں پیچھے رہنا اگے اگے لشکے تارہ کسان سنگارشدہ چند منارہ برشی بنیاں ایک ایک تیلاں کرلا حاکمہ جو بھی ہیلا ہن پر کھانگے ظلم جو تیرا امبر تکو ساڑا جیرا کھیتی ساڑی کھیتی ہو ساڑے نال ہی حسور ہو ساتھو اٹھ کوئی کر نہیں سکدا کمر قدے بھی مر نہیں سکدا جسدیاں اچھیاں آواز جان دے وچ رو کرماو اندازان دے وچ امبری اچھیاں باہاں دے وچ اپڑے ہوئے ساہاں دے وچ سچا سچا لہوتا ہے پر خالدہ ہویا پارا ہے کسان ورودی لوک ورودی جو سرکار مرد آباد کسان مزدور ایک تا جتے گی کسان مورچہ جند آباد کسان مورچہ جند آباد جند آباد جند آباد جند آباد جند آباد جیو سنیاں سپیٹ بھی بہت اچھیاں ساری ہیں سکیئے ہیں ٹو دی پوائنٹ سکیئے ہیں اسے تہتے لوگ اپنے گروپ بلوں سوڑا سار یند آتا تانواز کرتے ہیں جنہاں رکے سانوے ٹائم دیتا اور اسے اصلا سپیس دیتی جڑا کے حال دیتا کو دوارے بارے ہیں تے اور ایس میں نے پچھے چادہ پروگرام تھوڑے پکاوڑے جو بھی ریٹس پیچمنٹ ہے گیاں تے او پلیس شاکے جاڑا ہوتا نہ جائے ہو تے باقی گلہ باتا بھی ہور کرے ہو ساڑیاں کمیاں جنور دس کے جایاں جے کو ساتھو پول ہو گئیاں تو ہوتی ہوتے کی کہاوں گاں they جان Blair کی Juliet اسے ہوتے ہیں بھ Hidegan حب اسے گروپ بھی چھٹ گیاں سہارے اسے ہوتے بوڑا پڑا ہے اور اسے بہت ہوتا تانواز کرتے ہیں رلے گرام حب اسے Shark 대한 کے لیے جو شاکے جون بھلی سوڑا خانست ، د Dios Ohahe Kuti fer Koraa